قانون انقا نہیں ہے اسے سب صاف نظر آتا ہے عبام نے اپنے لیے ہی بنایا ہے یہ قانون اسے لیے قانون کو انصاف کا ترازو کہتے ہیں ارے چھوٹے ذرا پانا دینا اس نے دیا اس نے دیا یہ سب کیا ہے ارے عبداللہ یہ عدالتوں کے مطالق کچھ علم ہے کیا یہ سیویل کیا ہے کرمنل کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ارے چھوٹے کپڑا دینا اگر آپ کا پیسہ لے کر کوئی رفو چکر ہو جائے تو وہ سیویل ہے اور اگر مان لو کہ آپ نے گسے میں اس کا قتل کر ڈالا تو وہ کرائیم ہے اے چھوٹے سکروڈرائیور دینا یار تمہاری پسند تو کابل تاریف ہے یہ ہے ہمارا نایاب موتی ہمارے سے داؤ پیج نہ کھل اے جبرا کیا ہوا مسئلہ کیا ہے یہ سب ان کی گلتی ہے تم لوگ کبھی مت سدھرنا دن بھر لڑتے رہے تو صبح سے لے کر شام تک میری بیوی اور ماں کی درمیان جنگ چھڑی رہتی کانون کے حساب سے ماں ضروری ہے یا بیوی بیوی زیادہ ضروری ہے پتہ ہے کس لیے ماں میں ہمیں بیوی نہیں مل سکتی لیکن بیوی ماں کا پیار دے سکتی ہے اے بلکل اگلی شرط بھی پکی ہوگی یہ لیجے چاہے دیجے دیجے سب کو دیجی الیکشن آرہا ہے بلکل صحیح لوگ اب کی بار پھر سے بوگس ووٹنگ کریں گے کیا ہونے روک نہیں سکتے آرے دیجے جو بوگس ووٹنگ کرتے ہیں ان کو چیر دینا چاہیے نہیں بھائی آج کل بہت سے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں ویسے منمدن پٹی کا دل نہیں مانتا بوگس ووٹ ڈالنا غلط ہے لیکن مہا بھارت میں کرشن نے بھی اپنا ہولیا بدل کر کرنے سے اس کا کنڈل چھینا تھا کیوں کرتے ہیں یہ مائنے نہیں رکھتا کس لیے کرتے ہیں یہ مائنے رکھتا ہے اب دیکھنا زرا یہ کیا کر رہا ہے کام کرنے دو یار لال لال ترو تاجہ روح آف جا کیا بات ہے سپینر سپینر کانون کے مطالق سوال کریں وہ کن کن ماملوں میں ایو ٹیزنگ ہوتی ہے ایک لڑکی کے دل کو ٹیس پہنچا کر اسے چڑھانا گندے گندے اشارے کرنا راستے میں آتے جاتے وقت اسے چھینڈنا فون پر گندی باتیں کرنا خاص کر ایک لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہر بات ایو ٹیزنگ ہوتی ہے ایک لڑکا جسے خود دل نہیں بے وجہ ہمیں یوں ہی پریشان کیے جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اسے کہتے ہیں محبت ہاں بلکل درست کہا تم نے اس کے لئے کانونی سزا کیا ہے اس کے لئے کانون کوئی سزا نہیں ہوتی پر چاہے تو سوسائیٹی دے سکتی ہے مطلب شادی اور شادی سے سکھ سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی جی بہت شکریہ ہم تیاری کریں گے آئی بھی چلی بھی گئی منمدن کٹی تو بڑا خوش نصیب ہے رہے دکان بند کر دیں جنگ شروع ہو گئی ہے آج سے شروع ہونے والی اس جنگ کو ساٹھ دینوں میں ختم کرنا ہوگا وہ تینوں شخص آم انسان نہیں ہیں اس حکومت کو چلانے والے بہت خاص افسر ہیں وہی حکومت ہیں اور وہی قانون ہیں اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو پتا ہے بابا پہلے پولیس ہمیں ڈھونٹی ہوئی یہاں آئے گی پھر سی بی آئے آئے گی اور ضرورت پیش آئی تو فوج بھی لیکن ان سب کو پار کر وقت ختم ہونے سے پہلے کام مکمل ہوگا بابا تمہاری ہر چال سے اس حکومت کے ہو شوڑ جانے چاہیے اڑھے گی بابا اس کے آگاز سے قبل ہمیں حکومت کو اطلاع کرنا ہوگا اور کام تمام ہونے کے بعد وہاں ایک سراغ چھوڑنا ہوگا یہ حکومت اس کے بعد کیا کرے گی وہ ہم دیکھ لیں گے بابا وکیلوں کے مورچے پر کی گئی غلط بات کی معافی طلب کرنے کے لیے وہ جج یہاں آ رہے ہیں اسی جگہ پر جو پہلے سے تیہ تھی تیہ کی ہوئی تاریخ کو پچھلے ایک سے جاری یہ تہریخ آج اپنے اروج پر پہنچ گئی ہیں وکیل اپنے کالی پورٹ جلا کر اپنی مخاہ پر امجا دے گی پھر لوٹ آئیں گے کچھ تیر کی بات اپنے کالی پورٹ جلا رہے ہیں یہ کیسی تہریخ ہے ایسا ہی ہوگا ہم پر تھوپے ہوئے حکم نامے کی جب ہم نے مخالپت کی تو ہمیں پولیس نے بٹوا دیا شہر کے سارے وکیل مل کر آج کالا کورٹ جلانے والے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ لوگ جلائیں گے تو حکومت کے تو فاکتے اڑ جائیں آپ لوگ ہی کانون کے محافظ ہیں پھر آپ لوگ کانون کا مزا کیوں گا رہے ہیں آپ لوگ کانون کا محافظ ہیں اور کانون ہماری مزت نہیں کر رہا کیوں چاہیے یہ ہمیں کالا کورٹ کیاننو میں جائیے آپ اور آپ کا کانون پہلے دلدی میں پولیس نے وکیلوں کو مارا اب ہماری باری ہے ہم لانیں گے اور تامیاب ہوں گے 이 کیوسرالی ہمارے جسٹڈی ہمارے جسٹڈی ہمارے جسٹڈی ہمارے جسٹڈی ہمارے جسٹڈی خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے آپ لوگ کال ان فرام کنٹرول روم جج ویلیم چلن کو سیڈیزن نام کا کوئی شخص اگوا کرنے دالا ہے آپ فران روانہ ہو اور پولیس پروٹیکشن بڑھائیے گاڑی خمائے پلیز خاموش ہو جائیے آپ کی تکلی پکا ہم سمجھ رہے ہیں ہلی میں پولیس والوں نے وکیلوں کو مارا اس بات کو میڈیا والوں نے غلط طریقے سے پیش گیا ہم بھی آپ کے جیسی ایک وقیل تھے آج ہم جاج ہیں آپ کے حقوق کو ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہم اپنے چین مزحار کر دیں گے توان ہے آپ سیویل آفیسر سوری کانٹرول پورے کمپاونٹ کو گھیر لیں خاموش ہو جائیے پلیز سنیے اگر آپ لوگ اتمنان رکھیں گے تو بہتر ہوگا پہلے سی ہم پر اتنے سارے اجزماعت ہیں کہ کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا اس پر آپ لوگ ایک ہفتے سے آدھرات میں حاضر نہ ہو کر اپنا کوٹ جلانے کی دھمکی دے رہے ہیں یہ کانون کے نام پر بط بطاہ ہوگا گاڑی کا ڈرائیور کون ہے ڈرائیور کان ہے یہ کیا بینہ ڈرائیور کے ایمبلنس کھڑی ہے کون سے ہسپٹیل کی ہے بیچھے ہسپٹیل کی ہے سر اور ڈرائیور کا پتہ لگا آپ لوگ کانون کے محافظ ہو کر اگر آپ لوگی کالا کوٹ جلائیں گے تو آوام کا احد بار ٹوٹ جائے گا آہ ٹھیک ہے اوکے چار سر بیجے ہفتر سے کوئی امبلنس نہیں کس تو کار پڑھے ہیں بینہ مطلب کہ یہ ایک ایمبلنس کھڑی ہے سیٹی رن یہی کہیں ہوگا ارے کیا کریں آپ انہیں روکیں ارے ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں ہماری نظروں کے سامنے کار اکوٹ کے توہینوں میں برداشت نہیں ہے آپ لوگ جا کروں گئے پلیس ہماری بات سنیں پلیس ہماروش ہو جائیے ہمارے ماں کی سمان ہے ہمیں سختیر محبت دول ہوتی ہے ہماری ماں ہمیں گانتی تو کہ ہم انہیں چلا دیتے ہیں کیسے 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 کانون ماں کی طرح ہوتا ہے ہاں لیکن تاریخ آبا ہے کہ ماں نے ہی اپنے پچھوں کو مارا ہے ایسے قصے ہمارے ملک میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہیں گے اٹی پتھی اٹی پتھی کون ہیں آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ آپ باتائی کہیے کون ہیں آپ سیٹیزن پلیس 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 سر سمن کے اے 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 ایسا سمکھل کر جانا ہے بہتر تیک کیا موسیقی سمکھل کر جانا ہے سمکھل کر جانا ہے موسیقی اپنی سرکار سے جا کر کاؤ ہماری فیہرست میں تین لوگ ہیں بچا سکے تو بچا لیں سٹیزن بیفور کیڈنیپنگ انفرمیشن دیتا ہے آفٹر کیڈنیپنگ کلو دیتا ہے اور آپ بڑی شاند سے ہمیں اسے دکھا رہے آپ کے ساتھ کے انسپیکٹر اور کونسٹیبل اسپتال میں زخمی ہے یہ بھی ہمیں بتا رہے آپ ایک پولیس آفیسر ہیں میسٹر کرشنمورتی یو ٹیک دا چارج فرم ٹوڈے اوکے سر کیا بھائی کیا کر رہے ہو ورزش اور تم کیا کر رہے ہو ورزش کون تا ہے ایشواری راہتی دوپلیکیٹ بھائی کیا ہو رہا ہیے بھائی کسیر کسیر جیسی حرکت لگنی رہی ہے فیشن ٹیوی شو لگ رہا ہے واو کیا دکھ رہے ہیں کیا دکھ رہے ہیں آمز دکھ رہے ہیں ہاتھ میں دمباس دکھ رہے ہیں سنو سنو تو وہاں سے دو لڑکیاں جھاک رہی ہیں زرہ دیکھنا ہم لوگوں کی پرسنالتی سوٹ ہو رہی ہے کبھی تو سنجیتا ہو یاد بھانے کے پاسک کون ہیں چلو بھاگو بھاگو چلو بھاگو چل کنے کے پاسک ہاں نیک نیچے لیے چھوٹ کر رہی تھی نا دکھاؤ کیا ہمیں اپنا کیسٹ واپس چاہیے نہیں آخری بار کہہ رہے ہیں کیسٹ دے رہی ہو یا نہیں تم مجھے جانتی نہیں ہو لیلی جی لائے اندر کیا ہوا نیہائی تھی کھڑوس ہے کان ہو گیا کیا ہوا کچھ نہیں درسل گوڑ ماؤننگ من مدن کٹے کیا بات ہے کیوں وقت آیا کر رہے ہو سلام بھائی سلام والیکم شارک بھائی والیکم سلام ہماری لادلی کا نکاح ہے آپ دعوت قبول کریں چلیئے موبارکہ انہیں دوستوں کو بھی ساتھ لانا نہ بھولیں کب ہے نکاح اگلی بیس تاریخ کو ہے ضرور آئیے گا بلکل آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے نام پہ دیتے جائیں اللہ آپ کا بھلا کرے السلام علیکم عبداللہ بھائی جلی چلیں وقت ہو رہا ہے اللہ تو ہاری کمائی و برکت ہے موسیقی 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 بھائی اور انکم ٹیکس کا مہمہ یہ ہے کلیکٹر آفیس میں آنے والی ارضیوں کی ٹائپ کرنے کی جگہ اور انہیں کے پاس لوگوں کے مسئلے سننے سنانے کی ایک قطار لگی ہوگی ہم وہی پر ہوں گے ہمارے ساتھ تین لوگ ہوں گے ہم پسٹول لے کر اندر داخل ہوں گے مگر کیسے موسیقی موسیقی بابو جائیے جی گانیش آپ لوگ بھی جائیں جی ٹھیک ہے جناب سندر مورتی سندر مورتی کون ہے یہاں آزادی کی جنگ میں جو تھے وہ سندر مورتی کون ہے یہاں ہم ہیں سندر مورتی تیز دھوم ہے اگلا نمبر آپ کا ہے جائیے موسیقی 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 صاحب سے مللنا ہے اے سی پی کرش مورتی آئیں کہہ دیجئے میں کہہ کر رہا تھا ہوں جناب سکر نہ کریں اس ماملے میں ہم ضرور کوئی قدم اٹھائیں گے شکریہ سر سر آپ سے ملنے ایسی پہ کرشن مورتی آیا ہے ہم اندر بھیج دیں سر نے آپ کو اندر بلائیا ہے آسسٹرن کمیشنر کرشن مورتی گوڈ مورنگ سر پلیز تشریف رکھیں سر ساہی بابا مارکیٹ کا گیر کانونی قبضہ ہٹانا ہے سیاستی پرابلوم ہونے کا خطرہ ہے اگر آپ آرڈر ایشو کر دیں گے تو مشکل آسان ہو جائے گی نائی نائی بہت ٹھوس قدم اٹھائیں سختی سے پیش آئیں اگر اوپر سے دباب آتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے سر اسے پڑھ کر دسکت کر دیجئے جی ضرور دیجئے ہلو ایسے پہ کرشن مورتی وہاں آئے کیا ایک منٹ آپ کے لئے فون ہے پور می ایسے پی کرشن مورتی ہے جناب آپ کی وائپ سیریس ہیں انہیں ناناواتی ہسپٹل روم نمبر تین میں داخل کیا ہے پلیس جلدے آئیے جناب کون بول رہا ہے کون ہو تم ہلو ہلو کوئی مسئلہ ہے کیا کچھ نہیں سر کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں جی ضرور وینو ہم صاحب بول رہے ہیں میم صاحب کو فون صاحب میم صاحب تو اچانک ہسپٹل گئی ہے کون سے ہسپٹل ناناواتی ہسپٹل کون خاص ماملہ پیش آیا جی کچھ نہیں سر ہمیں عزیزت دیں ہمیں چلنا چاہیے ہاں بلدو شکریہ سر گوڑ مورننگ سر نمستے ہم اندر آ سکتے ہیں آجا جناب انہوں نے لڑی جنگی آجا دی سندر مورتی آجا ہم بیٹھ سکتے ہیں دھنیواد دھنیواد ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کا بیٹا ارے واہ آپ اتنی عمر کے بعد بھی اتنی حمت رکھتے ہیں ہمارے خیال سے آزادی کے لیے بہت مشکل دور سے گزرے ہوں گے آپ ہے نا نہیں مشکل کا دور تو اب شروع ہوگا وہ کیسے محض پنشن کے لیے جی نہیں آزادی کے لیے مطلب آزاد دہریک ہم گوروں کے ساتھ لڑ لڑ کے حاصل ہوئی اس ملک کی آزادی کو لٹیروں کے ہاتھ میں سونپنے کی غلطی کو صدارنے کی تحریک کی عرضی لے کر آئیں یہ لیجئے عرضی صاحب دیکھئے سندر مورتی جذبات کو درکنار کر اپنی عرضی کے متعلق بات کریں کلیکٹر صاحب آپ نے اپنے حقوق اور قابلیت کا استعمال کر کے اس ملک اور اس ملک کی عبام سے بے حساب کمایا ہے اچھا نام کمایا ہے ہمیں شروندہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے گاؤں نے آپ کی عزت افضائی کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس لیے آپ کو ہمارے گاؤں میں تشریف لانی ہوگی آئیں گے نا دیکھئے جناب آپ بلائیں اور ہم فوراں اٹھ کر چل دیں یہ تو ممکن نہیں میں اس زلے کا کلیکٹر ہوں ہمیں ایسا لگتا ہے آپ غلط جگہ تشریف لائے ہیں نہیں ہم بلکل صحیح جگہ پر تشریف لائیں گاؤں کا نام سنیں گے تو آپ ہمارے گاؤں ضرور آئیں گے ایسا کون سا بڑا گاؤں ہے امریکا میں ہے کیا اٹی پتی یاد ہے تمہیں کون 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 ہو تم لاغ کون ہو سٹی ٹیزن سن رہے ہیں ایک آلات کی آواز سنائی دیتی ہے ہمیں سنائی دیتی ہے اے سنو تھوڑی دیر میں اس کلیکٹر کو ہم اپنا ہولیا دے دیتے ہیں انہیں لے کر آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں اور شہر سے گزرتے وقت ہوشیار رہنا اور آپ ہماری فکرہ نہ کریں باقی سب ہم سمحال لیں گے جلدی کرو اگلا کون ہے باہر کو یہ مشکل تو نہیں ہوئی نا بلکل بھی نہیں گاڑی کو نکلے تین منٹ ہو گئے ہیں تو کار اب میند روڑ پار کر چکی ہوگی ٹھیک ہے آپ جا کر گاڑی پہ ٹھیک ہے اپنا اگلا آدمی یہی ہے ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارا کوئی بھی آدمی آنے ہی ہونا چاہیے جہتر جاؤ ہم مانتری عزت مل آئے ہیں سب بڑیا ہے نا آرے بھائی جی اب بولو کر کہہ دو ہم مانتری عزت مل آئے ہیں جی جناب سر آپ سے ملنے مینیسٹر صاحب آئے ہیں کون ہو تم کون ہو تم آپ لوگ ہمیں ہی ووٹ دیجئے گا آپ کے ہی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں کلیکٹر صاحب سے ملنے کے لیے آرے راستہ چھوڑو بھائی مینیسٹر صاحب آ رہے ہیں نا باری تو ہماری تھی لیکن چلے گے مینیسٹر بھائی نمستے ہم ہے مینیسٹر عزت مل آپ سے یوں ہی مل کر یہ کیا آپ تو کافی بدلے بدلے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں آپ کو ڈائیبٹیز ہے نا اسی لیے آپ کمزور ہو گئے ہیں فکر مت کیجئے روز کریلا کا جوز پیجئے اگر روز پابندی سے کریلا کا جوز پییں گے تو یہ خطرناک بیماری ٹھیک ہو جائے گی خیر چھوڑیے کیسے آنا ہوا یہ بتائیے آرے کیا کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ جناب ہم دونوں سے کچھ چھپا ہوا ہے وہ جو سو فٹ روڈ میں دو ایکڑ زمین خریدی تھی نا اس میں تھوڑا سا قانونی مسئلہ پھنسا ہے کیسا مسئلہ ہم نے جو جگہ کھالی کروائی تھی وہاں کے لوگوں کے لیے دوسری جگہ بندوبست کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن سلم ریہیبلیشن میں ابھی تک ایک بھی ایلوٹمنٹ نہیں ہوا اس جھوپر پٹی میں ہم نے ہوتل بنوایا تو ہر آدمی ہم سے ایک ایسی روم اور پیسے مانگے گا آپ اس کا کوئی راستہ نکالیں اور ان جھوپر پٹی والوں کو وہاں سے ہٹا کر کہیں بھی جگہ دلا دیجئے اور اس بات کو ختم کیجئے یہ بات آپ فون پر بھی تو کہہ سکتے تھے ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کلیکٹر صاحب ہمارے نیتا جی کو اب تو فون پر کسی قسم کی کوئی خوش خبری نہیں ملتی کیا بک رہے ہو جیسے ان کا منسٹری سے ہٹایا جانا کالی کرتوتوں کا سامنے آنا چک کر کالی زبان کبھی تو اچھی بات کیا کر کلیکٹر صاحب ٹیڑ روپے کا موبائل رکھ کر لوگ دو دو گھنٹے باتیں کرتے ہیں مگر میں اس موبائل سے بات کروں تو ٹیپ ہونے کا ڈر لگا رہتا اسی لیے میں رو برو بات کرنے میں یقین رکھتا ہوں شکریہ جناب ساروزنی نام کی ایک پیشنٹ یہاں کہا ایڈمیٹ ایڈ منیٹ سر جی نئے سر اس نام سے کوئی نئی سر صبح سے میں یہی بیچی ہوں دو مردی ایڈمیٹ ہوئے ہیں کوئی خاتن نہیں آئی سنیے جی ساروز آپ کو دورہ پڑھا ہے اور ایڈمیٹ کیا ہے ایسا مجھے فون آیا ہمیں ہاں تم ٹھیک تو ہو نا ہم بلکل ٹھیک ہیں آپ تو ٹھیک ہیں نا ہلو ہلو کلیکٹر آفیس ہاں جی کلیکٹر کا ہی دفتر ہے کلیکٹر صاحب ہیں اکل کے دشمن کلیکٹر کے دفتر میں کلیکٹر نہیں تو کیا ڈاکٹر بیٹھے گا ہم ایسی پی کرشنمورتی بول رہا ہے میں مینسٹر اججت مل بول رہا ہوں او ساری سر ایک چھوڑی سی پڑھتال کرنی تھی کلیکٹر صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہمیں اور کلیکٹر کو ہزار تکلیفیں ہو سکتی ہیں او تمہیں میں فون پر کیوں بتاؤں اکل کا دشمن سر ہمیں کلیکٹر صاحب سے آبھی بات کرنی ہے او بھائی سے بات کرنی ہے کیا اے بھائی اے سی کو کہیں سے مفت میں فون مل گیا ہے وہ آپ سے بات کرنے کے زد کر رہا ہے لیجئے سر ہم اے سی بھی کرشنمورتی بول رہے ہیں کسی نے جان بجھ کر منصوبہ بنا کر مجھے ہٹھایا تھا آپ فکر نہ نہ کریں سر ہم دس منٹ میں پہنچ رہے ہیں سر آپ سیکیورٹی کو چکر نہ کر دیجئے ہلو ہلو کلیکٹر سر سیٹیزن ہلو 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 یہ کیا سیٹیزن کوئی نئی گاڑی ہے کیا آپ اے سی بی کو بطا رہے تھے گاڑی میں پروبلم ہے ضروری کام سے جانا ہے ہمیں آپ تھوڑا چھوڑ سکتے ہیں یہ کیا کلیکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو جہاں بھی جانا ہے وہاں آپ کو حفاظت سے چھوڑنے کے بعد ہی ہم گھر جائیں گے چل دی چلے چل دی کریں چل دی چل دی چاروں طرف تلاشی لے جل دی سو سر وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر داخلہ تک ہر محکمے سے دباؤ ہے چواب دے دے کر تھک چکے حکومت سے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ رشوت ملتی ہے لیکن کام کچھ نہیں کیا ہے کمیشنر صاحب یہ کیا ہے یہ ناشتہ کریں گے آپ سر جا کر پہلے وہ کام کیجئے آپ کو آرزی طور پر موطل کیا جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ ماملہ سی بی آئی کو سوپ دیا گیا ہے جائیے جائیے آپ کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ کچھ سوالوں کے جواب دیدیں جی میڈم کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن وغیرہ ہے ہر ایک کیس کا فیصلہ ہونے تک وہ کسی کے لیے سزا بن جاتا ہے اگر سب پر نظر ڈالے تو کبھی کسی کو آگوا کر لیتے ہیں تو کبھی جان کا خطا بن جاتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئی دیکھئے ابھی تک سیٹی سے کوئی خبر نہیں آئی ہے ایسے ہی ڈرانے کے لیے انہیں پکڑ کر لے گئے ہوں گے اور کوئی بات نہیں ہوگی شاید کوئی ہے جو ہم سب کا توجہ اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے خیال سے یہ ہی صحیح ہے صحیح فرمایا کون کون ہو سکتا ہے گل بوٹ اس میں جو گھوڑا اور بیل آپ دیکھ رہی ہیں ان دونوں کو جان مجھ کر مجھرم نے چھوڑا ہے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی نہیں جی اور آپ جی نہیں کیا آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی فون کال یا خط وغیرہ یا کسی نے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو سی بی آئی کے سامنے آپ دونوں کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گی فوراں ہمیں اطلاع کریں گی اب آپ جا سکتی ہیں جی ٹھیک ہے میڈم جی میکینک شاپ میں اپنا ہیرو بیٹھا ہے وہ آٹو کا سیٹ کورو مانگو آئے تھا اس کا کیا ہوا سنو جی وہ تمہارا ہیرو کہا ہے میکینک سر کہا ہے کیوں کیا ہم میکینک جیسے نظر نہیں آ رہے ہیں مزاک پک کیجئے ریپیئرنگ کیلئے ہم میکینک سر کو دکھائیں گے دو سال سے یہی کپڑے پہندے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو میکینک نظر نہیں آ رہے ہیں حقواز کرتی ہو چھوٹے کیوں خود کو بڑا میکینک سمجھتے ہو کس کی طبیعت خراب ہے کیا بک رہے ہو کیا ہوا وہ تھوڑا سا بس بات کیا ہے ساف ساف کہیں نا جی مطلب دل کا مسئلہ ہے مطلب گاڑی گاڑی کے انجن کا مسئلہ ہے انجنی تو اس کا دل ہوتا ہے نا بہتر بھائی سب دیکھ لیں گے دوست دوست کی شادی گاڑی ٹھیک ہو جائے تو اس کی شادی میں جا سکتے ہیں بس وہ ہی کہہ رہی تھے یہ میکینک شاپ ہے یہاں سپینر لوہا دھول مٹی ملے گی آپ کے کام کی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کے دل کو اب آپ کی گاڑی کو کسی دوسرے گراج میں جا کر ٹھیک کروالی جی ورنہ باوڑی سڑ جائے گی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ایک نہائیتی شریف مرد ہی ناراض ہو سکتا ہے ہے نا آپ کا پھر سے ہم پر جادو جل گیا لیکن ہمیں ابھی جہاں جانا ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے تو ہم پلان بدل سکتے ہیں تو گاڑی سڑنے کا ہمیں اتنا زیادہ خوف نہیں ہے آپ نے اپنی باتیں کہہ دی لیکن ہمارے متعلق سوچنے والا ہم اکیلے نہیں ہیں آپ جا سکتی ہیں ہم زندگی کی لیے موت کا داؤں کھیلنے کو تیار ہیں نایر ان انٹریسٹنگ ٹرن ان دس گیس اگوا ہوئے دو لوگ کچھ سال پہلے دو سال پہلے مایا ورون ڈیویشن میں ساتھ کام کرتے تھے تو وہ دونوں ہی اٹی پٹی کے دنگے والے ماملے میں شامل تھے انٹریسٹنگ تانجود ڈیشٹرک میں مایا ورون ڈیویشن کا ایک گاؤں ہم مجھے لگتا ہے اگلا اگوا کا ماملہ اسے دیویشن میں سے کسی کا ہوگا یا اسی ماملے سے جڑے کسی کا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے میڈم ایسا ہونے کے چانسز ہیں اٹی پٹی گاؤں کے بارے میں کچھ اور بھی بتا سکتے ہیں مجھے نہیں میڈم یہاں کے کمپیٹر میں دو سال کی تفصیل موجود ہے اٹی پٹی سی وابستہ کوئی جانکاری نہیں ہے میرے خیال سے وہاں جانا چاہیے ہاں بس ہوتی ہے عبدال بھائی عبدال بھائی ہمارے سب ہی عزیزوں یہ ہمارا پیار کا امتحان ہے ہم خود خوشی کر رہے ہیں ہماری محبت کتنی سچی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کودنے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری محبت سچی ہے وہ آگئے میرے ہیرو آگئے وہاں دیکھیں عبداللہ بھائی اوپر سے کودے گی تو اس کا پچومبر بن جائے گا جلدی سے کچھ کریے نا بھائی جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں جلدی جا کر کود جاں نا کود سٹارٹ کیمرا کون کہے گا ارے یار ہدھے میڈیر گرلز بوئیس اینڈ فرینڈز ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور انہیں بھی ہماری محبت کا علم ہے لیکن ان کے دل میں ہماری محبت کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسی لیے ہم اپنے زندگی قربان کر کے موت کو گلے لگا رہے ہیں ایکسکیوز می وان مینٹ ارے کودنے جا کر چاہو وہ تو ٹھیک ہے پر ایکشن ہیگر گان ایکشن دیکھوز وقت پر میلنے چاہیے بچووز کے معامل ایکسیں بچوائے ہوسے کوئی دیکھنے ملنا چاہیے جا چاہیے کود 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 کوئی ہوہ سر بھی کود بھی اپر س تکền کر چلدی خوال آخر کو امپلینس بلاؤ کو پون опять کود گئی کچھ نہیں ہوا ہمیں خوش بھی نہیں ہوا ہماری محبت پوری سچی ہے دیکھئے دیکھئے اب پتہ چلا ہماری محبت کی قیمت یہ کیسے ممکن ہے ہماری محبت سچی ہے کچھ نہیں ہوا بات سمجھ سے بہار ہے آئیے فرمائیے مادم ایک کیس کے سلسلے میں ہمیں کچھ تفصیل چاہیے جی بلکل کیا چاہیے بتائیے تقریباً تیس سال پہلے مایا ورون پنچائٹ دیویشن کے اندر اٹی پٹی گاؤں میں ہوئے دنگے میں برخاص ہوئے افساروں کی تفصیل ہمیں چاہیے تھی جی بلکل منارپورم، مدرم پٹی، منارپٹی، کڑم پٹی، ارس پٹی ارس پٹی تو نہیں؟ اٹی پٹی اڑے پٹی، میگم پٹی، مریادی، دریادی، کرم با پٹی گوھر سے دیکھ کر مولی ارس پٹی کا تو نہیں؟ نو نو، اٹی پٹی میڈم، آپ جس وقتی بات کر رہی ہے مایا ورون تب تعلق کا تھا آج مائلہ ترائی کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے ہی تنجور زلے کا ایک حصہ نائڑے کائڑے ملت زلے میں بدل کر آج ناغا پٹم ڈسٹرکٹ بن گیا ہے آپ جس کاو کے بارے میں بول رہی ہے وہ ضرور ناغا پٹم میں ہوگا اس کے علاوہ ان دونوں زلوں کے بیچ میں کارائکر یعنی فرنچ یونین ٹیریٹر بھی ہیں اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے ہم آپ کو وہاں کی کچھ جانکاری دے دیتے ہیں آپ جا کر ناغا پٹم کلیکٹر آفیس میں پوچھیں گے تو آپ کو وہاں ساری تفصیل حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے؟ شکریہ تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ پتہ نہیں لیکن کوئی تو ترکیب ہوگی کیوں؟ تمہارے ہیرو نے چھوڑ دیا ہے کیا؟ اے ایسا نہیں ہے جب ہیروین خودکشی کرتی ہے تو ہیرو آ کر اسے بچاتا ہے گلے لگاتا ہے اور پھر کانا بچتا ہے اور گالے میں ہی وعدے کر لیتے ہیں پر یہ سب سینیما میں ہی ہوتا ہے اگر حقیقت میں ہم کودھنے والے ہیں ہاں ہاں کود جاؤ ایسا کہتے ہیں چڑھتے وقت سنبھل کر چڑھنا چاہیے چاہے وہ سواری ہو یا زندگی ہاں 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 ہلو کیا ہو گیا تم سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا کبھی کبھی سینیما اور زندگی ایک جیسے ہی لگنے لگتی ہیں جہاں تک ہمیں پتا ہے آپ کا اٹھی پٹی گاؤں ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہیں آتا تو پھر وہ گاؤں کسی علاقے میں آتا ہے آپ یہ پتا کر کے بتا سکتے ہیں اس کا قریبی ڈسٹرکٹ ہے تیرو وروادہ لیکن وہ بھی نوگے قیدے ویلے جھیلے سے کچھ سال پہلے ہی الگ ہوا ہے تو آپ لوگ اگر سیدھے تنجور ہیڈکوارٹر جائیں گے تو آپ کو ساری تفصیل حاصل ہو جائیں مدد کے لیے شکریہ بھائی کھات پڑے گا تو کوئی نہیں بچے گا ابدا اللہ کون ہے رے کون ہے ابدا اللہ ہی جل دی آجال یہاں بابری ڈیویڈ بھائی آئے ہیں ابدا اللہ کون ہے ابے بولے گا کچھ تم کون ہو بولنا سوال ہم کریں گے تو آپ تو دے گا جب آپ تمہیں دیں یا تمہارے بھائی کو دیں بھائی کو دیں بول 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 یہ کیا بات کرتے کرتے تنہیں مار دیا اتنی گلوٹی کھانے کے بعد بھی ہم صدقے کھڑے ہو گئے آپ کو کیا چاہیے عبداللہ چاہیے ہم ہی ہیں عبداللہ خود کو گنڈا سمجھتے ہو میں گنڈا ہوں اے بولنا میں موالی ہوں اے بولنا میں کھانڈا نہیں گنڈا ہوں کیا بول لے سالے اے میں موالی ہوں نہیں نہیں ہمیں ایک عدکار ہیں جناب تکر یہاں کس لئے آئے ہو ارے وہ لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے نا وہ جو آپ کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے اچھے فگر والی اس کے اور آپ کی محبت کے بیچ کا پول ہم ہی ہے اس روز چھت سے وہ نہیں کودی تھی اس کے ہلیوں میں ہم ہی کودے تھے ہاں سر ہم اس کی جگہ کودیں گے تو اس نے ہمیں پانچ ہزار دینے کا وعدہ کیا تھا اس نے دھوکہ دے دیا اس لئے یہ کیسٹ آپ کو دے کر پانچ ہزار لینے کا سوچا تھا پانچ ہزار دیں گے تو کیسٹ دیں گے کیسٹ دوگے یا دیں جناب جناب بس ایک منٹ جناب ارے کیا بات ہے بوس انڈسٹری میں آپ کا اتنا نام ہے اس کے بعد بھی آپ یہاں پر یوں مار کھاتے ہو ارے چک رہو یار سنو یہ آدمی اپنے آپ میں ایک انڈسٹری ہے اس لئے خاموش رہے اے کیا زوجا نہیں نہیں جناب کچھ نہیں جناب یہ لیجی جناب کیسٹ آپ پردے پر اداکاری دکھاتے ہو ہم سچ میں زندگی جیتے ہیں جی جناب دیکھو اگر کسی نیک کام کے لئے جھوٹ بولا جائے تو وہ غلط نہیں ہے لیکن جھوٹ سے کسی بات کو سچ ثابت کرنا بلکل غلط بات ہے جی جناب اور یہ ہمیں پسند نہیں شکریہ شکریہ عبداللہ بھائی کا شکریہ بھائی چھوٹی سی ہلتجا ہے جب ہم یہاں آئیں تو اپنی سٹائل میں آئیں اس لئے اگر اعتراض نہ ہو تو اسی سٹائل میں لوٹ جائیں بھائی آپ چاہتے ہیں تو ایک اور چٹا مار دیشیں سر یہ جس گام کی بات کر رہی ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں موجود ہی نہیں ہے اور جو گام کہیں موجود ہی نہیں ہے پھر اسے ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ملے گا دیکھئے سر یہ سارا گورنمنٹ ریکارڈ ہے اس میں کہیں موجود نہیں ہے یہ گورنمنٹ ریکارڈ ہے نا جی بلکل یہ گورنمنٹ ریکارڈ ہے تو پھر جرہا اسے گور سے دیکھیں میڈم آپ نے ہم سے جس سال کا ریکارڈ مانگا تھا اس سال سے لے کر ابھی تک کے سارے ریکارڈ دیکھ لیے مطلب آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ سہی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ غلط ہے نا ریان مرتی آپ نے ٹھیک سے دیکھا نا جی بہت اچھے سے سر لیکن وہ تو موجود ہی نہیں ہے یہاں کے سینئر سیٹیزن سے بھی پوچھ لیا ہم نے ایسا کوئی گام موجود ہی نہیں ہے تو کوئی بتائے گا کیسے میڈم ہمارے ریکارڈ سے تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں تو ایک منٹ آپ نے کس سال سے دیکھا ہے آپ کے ریکارڈ میں بتائے ہوئے سال سے لے کر اب ٹو ڈیٹ اب تک کس ساری تفصیل دیکھ لی ہے میڈم پلیز گو بیک اس سال سے تھوڑا پیچھے جا کر دیکھئے انیس سو سنسٹ سے انیس سو بہتر تک کا ریکارڈ ہے اس میں آپ کا گاؤں کہیں بھی نہیں ہے انیس سو اسی سے انیس سو نبیے تک دیکھا کسی میں نہیں ہے انیس سو بہتر سے انیس سو چورانپے تک دیکھا اس میں بھی اس کا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے سر ہمارے پاس کے ریکارڈ اور آپ کے پاس کے ریکارڈ میں کوئی مل نہیں ہے سر ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے ریکارڈ والے سال کے پہلے کے سال کا اوکے سر 28 to 38 39 to 48 49 to میسٹر نارائن مورتی یہاں آئیے سڑسچ سے لے کرتی 70 تک اس میں سے ایک فائل نکالیے یہی یہی سال اپنے ریکارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے ایک منٹ کیا کہا آپ نے اڈی پٹی نرگمہ پٹی انوگہ پٹی ایک بڑھ اور پڑھئے اڈی پٹی نانگے پٹی نائر سرسچ سے پہلے کی سبھی فائلز کو ابھی نکالیے مل گیا سر مل گیا میڈم مل گیا سر مل گیا جناب کریکٹ ہے سر ہمیں اس ڈسٹرک کا نکشہ چاہیے یہاں دیکھئے مونکہ پٹی آنڈی پٹی منکہ پنگا علی کا پنگو آنند منگلام اور اگر سمندر کے راستے سے شروع کرے تو عرصہ پٹی اس کے بعد حکومت کی جانب سے اعلان ہوا یعنی گیر مل گیا جگہ اس میں اٹی پٹی کئی نہیں آتا میڈم یہ کونسے سال کا نکشہ ہے 1972 کے بعد یعنی کی دیسٹرک کے ٹکڑے کے بات پورانا نکشہ ہے اس میں بھی دیکھئے آپور تیرکو ٹائیم منکہ منڈو اور اینگنا منگلام آنند منگلام سمندر کے کینہارے سے چلے تو پرنگا پٹی آنڈی پٹی راسا پٹی آٹی پٹی یہ کیا بات ہوئی ہندوستان کے نکشے سے پورا کا پورا گاؤں ہی گائے بھو گیا یس حکومت کے ریکارڈ سے ایک پورا کا پورا گاؤں گائے بھو گیا گیلبرٹ چیک کیجئے وہاں کی ووٹنگ لس میں کتنے لوگ ہیں تقریباً آٹھ سو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ گاؤں کہاں گیا وہاں کے لوگ کہاں گئے نائر ہم اٹی پٹی گاؤں کو تلاش رہے ہیں اس شخص کا اس سے ضرور کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے میڈم اس سال سے پہلے مطلب اٹی پٹی کے حکومتی گیجٹ میں کون کون ملازم تھے وہ فرحز دیکھنے کے بعد ایک اور اشارہ ملا ہے کیا ہے وہ وہاں پر کام کرنے والے ایک انسان کو ہیڈکوٹر سے آج بھی پینشن ملتی ہے نام کیا ہے بھوست ماسٹر کالی چرن کس نگر سے کمبا کونم ہم کمبا کونم جائیں گے تم ایک لڑکی ہو کر ایسا کروگی ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا اچانک ہونے والے چیزیں ہی حقیقت ہوتے ہیں ہم بھی آپ کو ویسے ہی چاہتے ہیں ویسے ہی کا کیا مطلب مطلب ویسے ہی ہم نے تمہیں یہاں پیار کرنے اور بھنس میں بولنے کے لیے نہیں بلایا ہے اب کبھی بھی کہیں بھی ہمارے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا یہ سمجھانا تھا عام طور پر لڑکیاں نہیں بولتی لیکن ہم نے بے جی جگ کہہ دیا اس لیے ہم لڑکی نہیں ہوئے نا ہاں کوئی بات نہیں ویسے آپ کے مطالق سب پتا کر کے ہی ہم آپ کی طرف پڑے ہیں کیا جانتی ہو سب کچھ جانتے ہیں آپ ایک اچھے انسان ہے آپ کے دل میں ہمارے لیے چھوٹی سی جگہ ہے یہ بھی جانتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ اس بات کو مانیں گے نہیں لیکن اسی سے ہم متاثر ہوئے ہیں کیا کس چیز نے متاثر کیا ہے اس چہرے نے بازو نے تم سے ایک بات کہوں اس مٹی کے جسم کے اندر خون گوشت ہڈی نسے ایسی بہت سی خطرناک چیزیں ہیں لیکن ہم نے جو دیکھا کیا خاک دیکھا یہ دیکھیں کسی کو جاننے کے لیے پورانی پہچان ضروری نہیں ہے اس روز جب ہم دونوں بس میں ملے تھے تو مجھے آپ کے جسم رنگ روپ ان سب سے پرے ایک اور چیز دیکھی تھی اور وہ ہے آپ کے قابلیت اسی سے میں متاثر ہوئی ہوں اور اسی لیے پلیز ڈونٹ ٹاک ربیش ہماری بات سمجھیں ہم نے تمہیں متاثر کرنے کے ارادے سے کبھی کچھ نہیں کیا اگر اس حادثے نے تمہیں ہماری طرف راگیب کیا ہے تو ہمیں ماف کر دیں ہمیں یہ سب پسند نہیں ہے رکھئے سرہ آخر وجہ کیا ہے ہم خوبصورت نہیں ہیں یا پھر آپ کسی اور کو چاہتے ہیں وہ سب جانا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے تم میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہو دیکھو تمہارے لیے بھی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوا ہوگا جا کر اپنے اس ہم سفر کی تلاش کرو وہ ضرور ملے گا پر ہمیں بخش تو بخش دیتے ہیں ابھی ختم کر دیتے ہیں لیکن ہم زندگی بار آپ کا انتظار کریں گے کیونکہ ہم زندگی کی خاتر موت کو گلے لگانا جانتے ہیں تم ساحل پر ہو ہم مشتہار میں ہیں اس سمندر کی گہرائی نہیں پتا اس کی لہروں کو نہیں جانتے کہاں ڈوبائے گی یہ پتا نہیں یہ زندگی سمندر کی جن لہروں میں گوتے کھا رہی ہے یہ تم نہیں جان سکتی نہیں جان سکتی تمہاری جگہ کہیں اور ہے اور ہماری جگہ کہیں اور دیکھو ہم تنہا نہیں ہیں جی کہیے ہم ہی ہیں کالیچرن اور یہ ہے ہماری پتنی لکشمی نمستے آپ کیا چاہتے ہیں جناب کالیچرن میا ورن ڈیویزن میں آننت منگل پنچایت کے سب ہی گاؤں میں تقریباً آج سے بیس بائیس سال پہلے آپ ایک ڈاکیا تھے نا بتائیے جی ہاں جہاں جہاں آپ خط دینے جاتے تھے کیا ان میں سے کوئی اٹی پٹی نام کا گاؤں تھا اٹی پٹی ہاں تھا اٹی پٹی نام کا ایک گاؤں تھا اس کے صرف آپ ہی واحد گواہ ہیں حکومت کے ریکارڈ میں اس گاؤں کا نام و نشان بھی نہیں ہے وہ گاؤں کہیں کھو گیا ہے وہاں بس سے تقریباً آٹھ سو لوگوں کا اب کچھ پتا نہیں ہے اسی سلسلے میں آپ سے مدد چاہتے ہیں دیکھئے جناب سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا کچھ تو یاد ہوگا وہاں کہ فادر لویس کو علم ہوگا کیونکہ فادر لویس تب نگرم پاڑے سیکشن میں تھے فادر لویس کو اٹی پٹی کے سووے کے بارے میں پورا پتا ہوگا اور باقی کے گاؤں سے زیادہ اٹی پٹی کے لوگوں کا فادر لویس کے ساتھ اچھا رشتہ رہا تھا اگر آپ لوگ فادر لویس سے ملاقات کرتے ہیں تو تفصیل سے ساری جانکاری حاصل ہوگی ہیلو فادر گوڑ بلیس یو مائی چائلڈ ہمارے خیال سے آپ فادر لویس ہے نا فادر لویس کو گزرے دس سال ہو گئے ہم کوری کوس ہیں مافی چاہو گا کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں ہم سی بی آئی سے ہیں سی بی آئی یہاں کیسے ترنم پاڑی کے پاس گورنمنٹ کے ریزوروڈ علاقے کے قریب اٹی پٹی گاؤں کے متعلق کچھ تفصیل حاصل کرنی تھی اٹی پٹی فادر لویس جب اپنی آخری سانس لے رہے تھے انہوں نے ہمیں ایک بکسہ سوپا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ اٹی پٹی گاؤں کے متعلق سوال پوچھے گا تو اس حکومتی نمائندے کو آپ یہ بکسہ اپنی جانب سے پوری طرف تسلی بکش ہونے کے بعد اسے سوپ دینا یہ لیجئے یہی وہ بکسہ ہے اور یہ چابی ہے کھولو ایسے موسیقی 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 جلدی کرو جلدی کرو کیا ہو گیا 20 میٹر خودا ہے صرف سمندر کا پانی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس میں ہے نہیں اسے چھوو اسے اٹھاؤ اٹھاؤ کچھو 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 عارب سے دھاؤ جلدی کرو یہ دو اوپر کچھو لا fashion لے جاؤ چاہی چاہی اوپر یا رو اوپر 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 اسے دھاؤ taxi رکھئے اٹھکے نہیں اور کچھو سمال کے سمال کے سمال کے وارکھی کچھو بیگنز کچھو سمال کے کرو 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 نائر اس پر کچھ لکھا ہوا ہے پانی سے ساف کرنے کے لئے کہیے جردی یہاں دفنائے نکلے گئے بلکہ یہ لوگ پانی میں گوٹ کریں او مائی گاڈ میرد چالنگ کریم بھائی منیش سسو دیا سوم ناثن 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 لکشمی دیوی سارا سواتین نائر اس مہتر اس گتنگ بیری سیگیس کلیکٹر صاحب سنیے فائر سٹیشن کو اطلاع کر کے پورم بلانا ہوگا چاڈی کیجئے یہ پتھر جہاں سے ملائے وہاں سے آگے پورتا شکر اور اس پر جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کو سینسرس لیسٹ کے ساتھ ویریفائی کیجئے یس میڈم وہ سینسر کی ویلسٹ پورم چاہیے جلدی کرو چلو جلدی ہاں چلاو جلدی ہاں چلاو جلدی ہاں چلاو میڈم میڈم دونوں فیریفائی کرنے پر ایک ضروری بات بتا سی کیا پتا چلا سینسرس لیسٹ میں ایک نام مرمے والوں کی فیریفائی کون ہے وہ عریواندنا عمر پانچ سا آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں نائر جی میڈم ہمیں پتا چلا تو ہم دی چھو گئے نو اس میں سوچنے والی کوئی بات نہیں ہے اس دن سے اس سال سے آج کی تاریخ تک ساری فائلز دیکھر آؤ اور ان سبھی فائلز کے ساتھ میں چورج کے فادر گوری ایک کوسے کو انٹیروگیٹ کروں گی ناو جاؤ لے کراؤ مارف کجئے فادر آپ سے کچھ اور باتیں جانے ہوتے رہو آپ کے بتائے اس سال میں آپ کی بتائی اس تاریخ کو انٹھونی نام کے ایک لاؤکے کو فادر لویس نے ایک لڑکہ کلا کر اسے عیسائی دھرم نے کنورٹ کیا تھا یہ بات اس ریکارڈ بھی موجود آپ چاہے پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری چورج کی طرف سے اس نے سکولرشپ پا کر اپنی سکول ہی پوری اور بعد میں اس نے مایا ورون مذہب بدل پہ اے بی سی کالیج سے بی اے پاس گیا اور اس کے بعد کوئیم بیٹو لاؤ کالیج سے بیچلر آف لاؤ پی دگری ہی نائر مرنے والوں کی لسٹ میں اری وندب کا نام کی نہیں ہے اسی وقت اسی سال اسی تعلیق کو اینفری نام کا شخص پیدا ہوا تھا لیکن اس چورج کے سکولرشپ سے تعلیم حاصل کر کے تعلیم پوری کر کے اب تک اس چورج کے پاس دوبارہ نہیں لگتا کیوں نائر اسی لیے نائر ہمارا شک اسی کیاریکٹر پڑھ ہے آپ دورست پرما رہیے میں ایک منٹ اسے پکڑیے بارون یہاں دینا تھا ابھی کے ابھی جیسی بیوالوں کو بلوائیے اور یہاں پر اسی وقت خودواائیے سمھل کر جانا یہاں آئے یہاں آئیے مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے اوکے مہم وہ بھی ابھی کیا بھی جیزم ایک بار سمجھ نہیں آئی اتنے سال پانی میں رہ کر بھی یہ لاشیں کیسے نہیں سرین نمت کے اندر کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے اسی طرح کھارے پانی میں دبے ہونے سے یہ باڈیز آج تک ڈیکمپوز نہیں ہوں آجی رہنٹے میں آپ کو ساری ریپورٹس دیتا ہوں نائر ہندو دھر میں پیدا ہوا ایک شکس اور عیسائی دھر میں کو اپنانے والا ایک شکس وہ دونوں شکس ایک ہی ہیں ہم جس چیزن کو تلاش رہے ہیں وہ عویرہ نندن کے نام سے پیدا ہوا انتھری کے نام سے پلا بڑھا لیکن اب وہ کہاں ہے نائر وہ کہاں گیا کہاں گیا وہ کیا ہے وہ میڈم آپ سے ملے مسجد گلی والے انسپیکٹر راشد خانہ ہے اندر بھیج دو آپ جس کانفرینس میں شامل تھے وہاں ہم بھی موجود تھے میڈم کانون کو کوئی اور طرح سے ہنڈل کرنے والے دیکھے تو اطلاع کرنے کے لئے کہا تھا ایسا ایک شکس ہماری علاقے میں ہے میڈم کون عبداللہ میڈم عبداللہ مسجد راشد خان آپ کا یہ عبداللہ کیا ایسا نظر آتا ہے یہی ہے میڈم گلبرٹ نائر میڈم ایسا میڈم افسر راشید خان کے کہنے کے مطابق ان کا وہ آدمی اور ہم جیسے تلاش رہے ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں آج پورے راجے کو ہلانے والا سٹیزن مسجد گلی میں ایک عام میکینک بن کر گھوم رہا ہے نائر اس پر ہاتھ رکھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں بکتا کرنی ہوگی ہمیں ملا کر ہمارے کل چار بھائی اور پھر بھی ہم عبداللہ کے لئے روز اللہ سے دعا کرتے ہیں زندگی میں صرف والی جی اپاہیج بناتا ہے یہ کہہ کر مجھے حوصلہ دینے والے ہیں ہمارے عبداللہ گھر اور اس کا ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کب آتے ہیں کب جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں پھر آپ انہیں کیسے تلاشیں گے میڈم ہمارا شک صحیح نکلا عبداللہ نے اپنی دکان 1996 کے بعد ہی کھولی ہے اس کی ایکٹیویٹیز اس کے دوست بھی نہیں جانتے بار بار ملاجموں کو چھٹی دیتا ہے چھٹی والے دن ہی وی آئی پی لوگوں کا آگواہ ہونا یہ محض اتفاق ہے میڈم نائر ہمیں فوراں منصوبہ بنانا ہوگا شاید ہم گنے گار کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ قریب قریب آگئے ہیں سی بی آئے سروجینی ہر اس چندر ہمارے قریب پہنچ چکی ہے اگلا آگواہ کرنے کا اور ان کا ہم تک پہنچنے کا وقت ایک ہی ہوگا تو پلان پر تبارہ گوھر و فکر کرنا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے بھائی تمیل لڑوں میں ہمارے لیے ویسے بھی ہزاروں مسئلے ہیں ایک جانب سی بی آئے اور دوسری جانب ہمیں پولیس تلاش کر رہی ہے ایسے وقت میں کسی اور کو آگواہ یہ ضروری ہے کیا جیسا ہم نے اور بابا نے پہلے ہی تیہ کیا ہے ہر ایک کو ان کی جگہ سے ہی آگوا کیا جائے گا حکومت کو بھی اس کا چھٹکا لگنا چاہیے تب ہی ہمارا اٹھایا وہاں ہر قدام ان کے لیے توفان ہوگا کل سپا اس کے نماز پر جاتے وقت ہم سب ہی مسجد کے اردگرد ہوں گے لیکن آس پاس کے کسی بھی شخص کو شک نہیں ہونا چاہیے سمجھ گئے تم بلکل نہیں ہوگا انہیں شک بھی نہیں ہوگا اور ہم بھی جی پی آفیس پہنچ جائیں گے بھائی ہم پھر نہیں ہم اکیلے ہی جائیں گے کوئی ساتھ نہیں آئے گا آپ اکیلے جائیں گے تو جی بی آئی اور پولیس ہماری تلاش میں ہیں وہ بات نہیں ہے بھائی ہم سمبھال لیں گے آپ لوگ بہاری انتظار کرنا ای جی بی کو آگوا کر کے ہم وہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد کون ہمارا پیچھا کر رہا ہے تم لوگ فکر مت کرنا ہم سمبھال لیں گے ہمیں اسے زندہ پکڑنا ہوگا یہی ہے وہ سٹیزن اس کے گناہوں پر ہمیں ابھی روک لگانی ہوگی تو سی بی آئی پر اور ہمیں تلاش رہے ہر محکمے پر ایک اور بدنما داغ لگے گا میڈم اسی شنکر ہم مسجد کی جانب جا رہے ہیں اوور آپ مسجد کلی کے کنارے پر انتظار کر رہے ہیں اوور ایک ایک کر کے آ رہے ہیں سب ہی لوگ الٹ رہے ہیں میڈم وہ پہنچ چکا ہے بہتر عبداللہ آ رہا ہے مڈم ہاں دیکھ رہی ہوں نہیں نہیں شوٹ مط کرنا اوکے مڈم یہاں بندوں کے نا نکالے مسئلہ بڑھ سکتا ہے یہ ایک مسجد ہے ٹھیک ہے شوٹ مط کرنا نماز پڑھ کر وہ کسی بھی بات باہر آ سکتا ہے جیسے ہی وہ باہر آتا ہے پورم اسے کرتا کریں اللہ 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 چلیے سمحل کر آمین 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 بہم بہترین ملانا کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے نائر یس میڈم جلدی مسجد کے اندر جاؤ اتنے الارٹ ہونے کے باوجود وہ کیسے نکل گیا کہاں کیا وہ چلو سمحل کر ادھر دیکھو اس طرف بھی یہاں وہاں پیچھے سورنگ سے راستہ ہے اس طرف میڈم موسیقی 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 رکھ جاؤ گلبرٹ یس ماہم کام کرو فنگر پرنٹ کے لیے یہاں کی ساری چیزوں کو کسٹڈی میں لے لو ٹیلی کمیونکیشن سیٹ اپ موسیقی سار آپ لوگ تو بہت ہی لاپرواہ ہو ایک چھوٹے سے کام کے لیے اتنا وقت لگایا تو ہے آپ پر ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں نمستے بھائی ہم ہیں منتری عزت مل آپ کو کیسے بھول سلتے ہیں یہ کیا موٹے ہو گئے کیا ہاں ہمیں پتہ ہے آپ کو تو تھائرائیڈ ہے نا اسی لیے موٹے ہو گئے صحیح فرمایا ہرے گندوں کے رس میں سوکھی مشلی کے خون کو ملا کر دن میں تین بار تین دن تک لینے سے کمبک تھائرائیڈ خود ہی بھاگ جائے گا سمجھے کی نہیں یہ گلے میں فسا کٹا ہے چک نہیں بیٹھ سکتا بھائی کس سلسلے میں مورچے کی اجازت کے لیے ڈی جی پی سے مل لے آئے ایسی بات ہے سنو انسپیکٹر ڈی جی پی سے جا کر کہو کہ بھائی آئے ہیں ملنے کے لیے یہ صاحب کون ہے آپ بتا سکتے ہیں صاحب صاحب مطلب کولی تلے کولی تلے اپنا تلے تلے بھائی ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا آپ کے رئے دے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں جہاں سیفلی جانا ہے آپ وہاں نہیں پہنچائیں گے کیا میرا روہاں روہاں کام اٹھا خوشش ہے سب ہی سنیئے آپ لوگ یہاں ہی رکھیے ہم چلتے ہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے ڈی جی پی اپنے آدمی ہیں خیال رکھنا مینشٹر عزت مل کا نام لیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے آئے ڈی جی پی دے ہمیں چین نہیں آگے کیا ہے یہ دیکھئے میڈم دی جی پی دیو سگایم دی جی پی دیو سگایم میں دیو سگایم میں ہری وندانم اٹھ پٹی اٹھ پٹی اٹھ پٹی اٹھ پٹی صاحب کا کسا باوستہ ہے کون ہے ہاں سٹیزین جسپ اٹھ میں سٹیزین موسیقی مسٹر نایر یہاں سٹیزین آپ ڈی جو پٹیس بکی کیس پٹیس پٹیس یں اس پر اس پہلو ہلو سٹیزین آپ میسٹر سٹیزین ہم تمہارے اٹے سے پاررہی ہیں تھوڑی دیر میں تمہارا ڈس سیل ہو جائے گا سیدھی طرح سے خود کو ہمارے حوالے کرتو اس سے تمہاری سزا کم ہوگی ہم اور زرینڈر ہماری طلاش میں آپ یہاں پر آئیں اس سے بہتر ہے کہ ہم آ جائیں راستے میں ملتے ہیں میری بات سنو تمہیں ایک اور گلتی کر رہے ہو میں سروجینی حریش چندرن تو پکڑ سکو تو پکڑ لینا سروجینی حریش چندرن کاریب کے آج ہوں آفیس میں بات کرکے ٹریک کم کروائیے جلدی کرو ہمیں دیر موری ہیس میڈا ہلو سی بی آئی نایر سپیکنگ یہاں جنکشن پر کچھ پرابلوم ہے ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں جلدی سے ٹریک کانسیبل کو بیٹھ کر کروائیے کمال کے آدمی ہوں آپ ہلا بجے بات کو بڑھا رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے بوسری کیا ہماری کتلتی نہیں ہے دیکھیں رہے ساپ ہم تو ہٹا لے کے لئے ہم تو ہٹا لے کے لئے یہ لائے کے رہے یہ بیکار کی بات کر رہے ساپ میری چابی تو دیجی چابی تو چل بیٹھ چل جل دی نکال یا ہوا سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیا سرکاری گاڑی سرکاری گاڑی سرکاری کام سے جا رہے ہوں گے سوری میڈم ایک چھوڑا سا پرابلوم تھا اس لئے ٹریک جانے بڑا ابھی کلیر ہو جائے آپ جا سکتے ہیں چاہے چاہے یہاں پر کھڑے ہو چلو نکالو چلو چلو سی ٹی مے ہوٹا والوں کی بچے سے بہت پانیش آئی پہت ہے ہلو سرو جنی حریش چندران کیا آپ جس کی تلاش کر رہی ہیں وہ سیٹیزن آپ کے ہاتھ میں تیسرا اشارہ چلا گیا اوہ نو کیا ہوا میڈم ہرڈ کیڈناپنگ نایر جو ابھی ابھی وہاں ملا تھا وہ ٹرافک افسار نہیں سیٹیزن تھا انڈو 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 کہاں خائب ہو گئی تھی تم کو جانتی بھی ہو تمہارا ہیڈو عبداللہ ہے نا اس کی دکان کو سل کر دیا رہا ہے صحیح کہہ رہی ہوں حکومت بھی اس کی تلاش میں ہیں وہی سیٹیزن ہیں بڑا آتنگوادی ہیں پولیس فورس تینات ہے اس کی محلے میں یہ بتاؤ وہ بچ گئے یا بھاس گئے وہ فراد ہے پر معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے انڈو 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 سنتو سر اس طرح آپ لوگ کے سامنے کھڑے ہونے میں شیعرم آ رہی ہے یہ سینئر آفیسر ہیں معاف کیجئے میڈا نایر ان لوگوں سے کچھ پتا چلا کیا کچھ اگلا ان لوگوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا ہے میڈا ہمیں تو اس آئی کو لگتا ہے یہاں بتاؤ عبداللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو وہ پچھلے دو سال سے ہمارے ہی محولے میں رہتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کے دکان میں اکسر کسی کا آنا جانا تھا کیا کانونی سلاں مانگنے کے لئے کئی لوگ آتے تھے اور ہاں ایک گوڑی لڑکی بھی آتی تھی اسکوٹر پر اس سے ملنے لڑکی کا نام کیا ہے ہندو باپ کا نام کرشنا موردی تحسیلدار آفیس میں کام کرتے ہیں نام ہندو بڑی بیٹی کمپیوٹر سائنس سیکھ کر شہر میں آزاد خیالوں والی مارڈن لڑکی ہم اوکے کتنے سالوں سے اسے جانتی ہو ڈھائی سالوں سے کریمینل کے ساتھ اسکرباجی کرنا آج کا دور ہے کیا نہیں یہ ایک طرفہ محبت ہے تم چاہتی ہو یا وہ چاہتا ہے میں چاہتی ہوں تو آپ دونوں کی ملاقات اکثر ہوتی تھی بسند نگر کی ملاقات کے ایک ہفتے کے اندر ایک اور وی آئی پی غائب ہو گیا اس روز آپ لوگوں نے کیا بات چیت کی سچ سچ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی سچ بولوگی تو فائدہ میرا ہوگی ہم نے ان سے محبت کا اصحار کیا تھا اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے تھے انکار کر کے چل گئے انکار کرنے کے باوجود تین گھنٹے باتیں کی what are you trying to say مزاک چل رہا ہے یہاں Nair اس کے جلدی اس کے پیرنس کو بلاو ہمارے والیدین کو کیوں بلا رہے ہیں وہ ضعیف ہیں تو کیا آج ہندوستان کے چپے چپے پر ہم نے اس کے لیے جال بچھایا ہے اس کی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے جانتی ہو نا No problem شادی کی دامت نامے میں ہی لڑکی کے ساتھ لڑکے کا نام چھاپا جاتا ہے لیکن سبھی اخباروں میں میرے اور ان کے رشتے کو لے کر غلط آپ بائے چھاپی جا رہی ہیں یہ غلط ہے لیکن ہم ہم سندگی کے خاتر موت کو گلے لگانا چانتے ہیں لٹھا گو ناو شہر سے باہر مت جانا اوکے لٹھا گو ناو نایر اس دڑکی کے ہر قدم پر نظر رکھو سمجھ گئے نا سی بی آئی اس خطرناک تہشت گرف کی تلاش میں ہے اس خطرناک مجرم کے مطالق کوئی بھی جانکاری حاصل ہوتے ہی سینٹرل ٹیور آف انویسٹیگیشن پولیس ٹیم چننئی ہیڈ سے رابطہ قائم کریں سولہ سال کی عمر کی یہ تصویر جب وہ لاؤ کالیج میں پڑھتا تھا تب ایسا دکھتا تھا اب سیٹیزن ایسے کسی بھی چہرے میں نہیں ہو سکتا ہم ایک خبر ملی ہے کہ اب وہ تارہ گھر میں ہے تمام ریزروڈ پولیس کو جنگل بھیجنا ہوگا اسے تلاشنے کے لیے سمجھ گئے اس کی گرفتاری پر ہی اٹی پٹی کا راز کھول سکتا ہی موسیقی تم یہاں کیا کر رہی ہو آپ کو ہی یاد کر رہی تھی اس لیے یہ راستہ سجا یہاں ہر قدم پر خطرہ ہے مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ جانے کیلئے نہیں آپ کے ساتھ جینے کیلئے آئے ہیں دیکھو تم اپنی حد میں رہو اب تو پتا چل چکا ہے نا کہ ہم کون ہیں پلیس جاؤ لوگوں کو اس کا علم اب ہوا ہے لیکن ہم تو یہ سب پہلے ہی جانتے تھے یہ تم کیا کہہ رہی ہو جب ہم خود خوشی کرنے گئے تھے اور شوٹ ہوئی ویڈیو کا کیسٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا تھا تو ہم اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں گئے تھے پر کمپیوٹر میں فائل کھول کر دیکھا تو پتا چلا کہ آپ کون ہیں آپ ہی سیٹیزن ہیں اس کا علم ہونے پر بھی آپ کے متعلق ہم نے کبھی غلط نہیں سوچا ہم سیٹیزن ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے متعلق اس کا علم ہے یہ سروری نہیں جتنا علم ہے کافی ہے دیکھو تم سے بیعث کرنے میں ہمیں فرصت نہیں ہے چلی جاؤ یہاں سے ہم زندگی کی خاتیر موت کو گلے لگانا جانتے ہیں ہماری خاتیر کسی دوسرے کو موت ملے یہ ہم نہیں چاہتے کیونکے ہمارے کے لینے یہ ہم لاکم ہم Rain census ہمارے پیار اندو اندو ہماری بات مانے چلی جائیں یہاں سے کیوں ہمیں بہت کام ہے تم جاؤ یہاں سے ٹھیکی چلے جائیں گے لیکن ضرور واپس آئیں گے دلہ موسیقی 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 مجھے آج کی تازہ خبر سیٹیزن گرفتار سیٹیزن مردو باک سیٹیزن مردو باک جو معاشرے میں گندگی فیلاتا ہے اسے بھی اور جو معاشرے سے گندگی ساف کرتا اسے بھی گرفتار کرتے ہیں کیسا کانون ہے اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہیں میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کھوں گا کیوں کھائیں سچ بولنے کی قسم مائلورڈ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کے قسم کیوں کھاتے ہیں پھر بھی انہوں نے لاو میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ہے نا عجیب بات تو کیا ہمیں گولڈ میڈل دینے والوں کو آپ بے وکوف سمجھتے ہیں اپنے گفتگو میں الجھا کر آپ عدالت کو گبراہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہر عدالت میں ملزم سے قسم کھانے کیلئے کہا جاتا ہے یہ رواج ہے قسم کھانے والے اوپر والے سے ڈر کر ضمیر سے ڈر کر سچ کہیں گے ایسا عقیدہ ہے لیکن آپ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں مائلورڈ ملک کی سیاست میں جو سیاستدان اور عالی عہددار ہیں ملک اور ملک کے خاطر ایماندار رہنے کی قسم کھاتے ہیں کیا قسم کھانے والے سب ہی ایماندار ہیں نہیں قانون کی بے عزت ہی ہونے والے ملک میں یہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو قسم کھیلاتے ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے کیا کسی کو قسم نہیں کھانی چاہیے اگر قسم کھانے کے بعد ہم کہیں کہ ہم بے قصور ہیں تو کیا ہمیں آزادیں مل جائے گی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے پھر کیوں قسم کے خاطر وقت ضائع کرتے ہیں وکیل صاحب مسٹر سٹیزن عدالت کے طور طریقے نہیں بدل سکتے یہ آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ قانون کو بہتر جانتے ہیں بلکل رکھتے ہیں مائلورڈ قائدوں کو نہیں بدلا جا سکتا کوشش کر کے انسانوں کو بدل سکتے ہیں نیتاؤں کو نہیں بدلا جا سکتا کوشش کر کے عوام کی قسمت بدلی جا سکتی ہے عوام کی قسمت کو جرم کے راستے پر چل کر بدل سکتے ہیں آپ ہم بدل سکتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت بتا دے گا مسٹر سٹیزن آپ کیا ہیں اروندم ہیں انتھنی ہیں یا پھر عبداللہ ہیں مطلب ہے کہ آپ ہندو ہیں عیسائی ہیں یا پھر مسلمان ہیں جواب دیجئے ہمارا ہر مذہب سے رشتہ ہے ایسا ہمارے جاننے والے کہتے ہیں اور کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں سٹیزن جاتی دھرم بھاشا ان سب سے پرے ہیں ایک ہندوستانی شہری آپ عام شہری نہیں ہیں قانون انتظامیہ اور عدالت ان تینوں میں سے تین اونچی شخصیتوں کو اگوا کرنے والے گنہگار ملزم ہیں آپ اب بتائیے انہیں کیوں اگوا کیا انہیں اگوا کیا تب تو اس ملک کی آنکھیں کھلیں پولیس اور سی بی آئی سبھی حرکت میں آگئے سی بی آئی او پولیس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے ملک کے سیاستدانوں کی حفاظت کرنا اور ان کے کیے گئے ایک ہوتالوں پر جھوٹی کاروائی کرنا یہی کام ہے نا آپ افسروں کے ساتھ نہیں حکومت کے ساتھ کھیل رہے ہیں حکومت سے کھیلنے والے ہم نہیں وہ لوگ ہیں جن کے آپ طرفداری کر رہے ہیں بلکہ وہی افسر کھیل رہے ہیں میلورڈ ایک علاقے کو سمحالنے والے کلیکٹر ایک ریاست کے لاؤ این آرڈر کی حفاظت کرنے والے پولیس آفیسر عوام کے ساتھ انصاف کرنے والے جج یہ تینوں اس حکومت کے ساتھ کھیلوار کیوں کریں گے بینا وجہ سنسا نہیں پھیلانے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو اگوا کر کے ملک میں حلچل کیوں مچائی تم نے ملک میں کئی جگہوں پر کئی مددوں پر آواز اٹھائی جاتی ہے بھوک ہڑتل کرتے ہیں کس لیے تاکہ ان کے مسئلے صرف حکومت تک نہیں عوام تک بھی پہنچیں یہ ایک اکیلے انسان کی آواز ہے ہمارا مسئلہ بھی عوام تک پہنچنا چاہیے ان کی نظر بھی ہم پر پڑھنی چاہیے ایک گریب طبقے کے مظلوم کی آواز دنیا میں گونجنی چاہیے اس لیے ہم نے انہیں اگوا کر کے انہیں جان سے مار دیا تو آپ نے ان کا قتل کر دیا کر دیا یہ خود قبول کر رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے یہ قانون انصاف اور انتظامیہ کے خونی ہیں مذہب بدلا خلیہ بدلا اور ناجانے کیا 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 انہیں سزا صرف لوگوں کا قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے امن کو غارت کرنے کے لیے بھی ملنی چاہیے اس عدالت سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کڑھرے میں کھڑے ہوئے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ہمیں بس اتنا ہی کہنا ہے جد صاحب اس کھونی درندے کو ہمیں صوت دیجے ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اسے زندہ نہیں پچھنا چاہیے سر اس میں پیٹھوڑ چھڑک کر چلا دینا چاہیے اسے میرے پاس چھوڑ دیجے کاٹ کر پھیک دوں گا اسے اسے ہمارے حوالے کر دیں پھر دیکھیں ہم اس کے کیا حال کرتے ہیں آرڈر 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 ہمارے شوہر دیکھیں اپنے والد کو کھو کر رونے والے بچے شوہر کو کھو کر روتی ہوئی بیوی ان دوڑوں کو کیا جواب دیں گے آپ بتائیے جواب دیجئے بولیے مسٹر سیٹیجن آپ نے قتل کیوں کیا بولیے اب بھی اگر آپ خاموش رہے وہی عدالت کی توہین ہوگی کہیے ملارڈز دین بے قصوروں کو اگوا کر کے قتل کیا اگر ہم اسے سزا نہیں دے پائے تو یہ نہائیت شرم کی بات ہے بس بھیک دیجئے کون بے قصور کسے بے قصور کہہ رہے ہیں آپ تین لوگوں کا قتل کیا کر دیا تو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس سی بی آئی اور کمانڈوز کے ساتھ پورا ملک ایک ہو گیا چھے سو پچانوے لوگوں کا ایک پورا گاؤں حکومت کا ریکارڈ سے گائب ہو گیا کیا پوچھا کسی نے پوچھا کسی نے یہ کیا ہے ایک نئی کھانی سنا رہا ہے یہ کوئی کہانی نہیں کالی تاریخ ہے سمندر کنارے بسے ایک گاؤں کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی حکومتی نمائندوں کی خنونی ساجش ہے اٹیر پٹی نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا کیا آپ پیسے کسی کو اس کا علم ہے علم ہے علم ہے کسی کو اس نام کی نوا میں ان لوگوں کے رونے کی چیخ آج میں سن سکتے ہیں سینے کو چھلنی کر دیتی ہے وہ آواز دام آیاں کے اہلیا کی طرح ہی پورا کا پورا گاؤں پتھر میں تبدیل ہو گیا اب رام بھی کچھ نہیں کر پائیں گے بنگال کی کھاڑی سے ہمارے روکوں کا بہت انسیت تھی بے آف بنگال ہر سال آتی رہتی تھی کمر تک ٹھہتی بیز دین تک سوتی مائی لارڈ ہمارے گاؤں کو بچانا تھا ہماری جانے بچانی تھی ایک دیوار باندھ کر دینے کی مانگ کی اٹی پٹی کے اندر پانی روکنے کے لیے بس ایک باندھ کی مانگ کی تھی چناؤں جیتنے کے بعد وہاں کبھی نہ جھاکنے والا گاؤں کا اے ملے ہماری لاکھ گوہار لگانے کے بعد وہاں پر آیا اور ساتھ میں کئی سارے اہدے دار بھی آئے باندھ باندھنے کا وعدہ کر کے بنیاد ڈال کر چلے گئے ہم انتظار کرتے رہے نہ گاؤں میں کبھی باندھ بنا اور نہ ہم سے بادہ کر کے گئے وہ آلہ افسر پلٹ کر آئے اس بات سے ناراض ہو کر ہمارے بابا سپرمانی پورے اتی پٹی گاؤں کو لے کر کلیکٹر آفیس کی چوکھٹ ساپ جی یہ سارا اتی پٹی ہے تو پڑان اور پانی کے کہر سے ابھی تک تو محبوظ ہے ہم لوگ جان ہتھیلی پر لے کر آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں سہاب ہوا کو روکنے کے لیے اور سمندر کو باندھنے کے لیے کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سہاب کیا کہا تھا سمندر کے پانی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ کہہ کر بنیادی پتھر رکھ کر سارے چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننا چاہتے ہیں کون سا سمندر کون سای بنیاد یہ کیا بکواس کر رہے ہو سکر ملی پانچ سال پہلے سمندر کے کنارے جو بنیاد رکھی تھی نا آپ نے اسی کی بات کر رہے ہیں ہم ہر سال درس پارہ لوگوں کا توپان سے مرنا عام بات ہو گئی ہے اور مرنے والوں میں زیادہ تر بچے ہوتے ہیں ہر بچے کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے اس سال بارش میں یہ تو نہیں چلا جائے گا ہمیشہ ہمیں ڈر لگا رہتا ہے سہاب مشریق سے پانی آئے تو مگریب کی جانیب دوڑتے ہیں شمال سے آئے تو جنوب کی جانیب دوڑ پڑتے ہیں لیکن چاروں طرف سے پانی نے ہمیں گھیر کر ہمارا جینا حرام کر دیا بیچ و بیچ سے اگر پانی نکل آئے تو ہم کہا جائے آپ کے پاس آ کر رحم کی بھیق مانگ رہے ہیں کچھ تو کیجئے ہماری جان جوکھم میں ہے کچھ تو کیجئے ہم بات کر رہے ہیں نا خاموش رہو آپ ہی بتائیے صاحب اچھا سنو وہ آٹی پٹی کی فائل دینا خائل آ گئی سبر کرو ذرا باندھ 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 نہ ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے حکومت میں کبھی ایسا کچھ نہیں کرتا ارے امیلے صاحب تو بول کر گئے وہ آدھا بھی کیا تھا قسم بھی کھائی تھی ارے بتاؤ نا ہاں صاحب ہاں ہاں صاحب ارے دیکھو اس میں ہوگا لکھا امیلے حکومت نہیں ہے سبرمڑی ہماری بات بھیان سے سنو ایک گاؤ کے لیے ہم صرف اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں یہی قائدہ ہے گاؤں کے صرف 800 لوگوں کے لیے ہم خرچہ کر کے پکی دیوار نہیں بنا سکتے کم پیسوں سے اگر دیوار بنائیں گے تو وہ زیادہ دن نہیں ٹکے گی صاحب اس ایمیلے نے وہاں پر آ کر کام کی جو بنیاد رکھی تھی اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ان کے کاموں کا ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے ہم نہیں مان سکتے آپ کو فسانے کے لیے وہ لوگ ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے اگر چار پانچ باتیں ہم مان بھی لیں تو وہ محض اتفاق صاحب ایک بات صاف کر دیں سپرپنی مہربانی کر کے سمجھ لیں اٹھی پٹی کو نہ تو دیوار ملی تھے اور نہ ہی مل سکتی ہماری بات مانیں تو اس جگہ کو فوراں کھالی کر کے کہیں دور جا کر بچ جائیں ہاں اس کا انتظام حل کر سکتے ہم تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتے اٹھی پٹی کو چھوڑ کر چلیں بڑا ظلم مر دیجئے بس دیجئے رہے ہم رہے اونچے عوضے پر بیٹھ کر آپ نے کہہ تو دیا لیکن اپنی زمین چھوڑ کر ہم کہاں بر جائیں گے ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے سنیے چھوڑو صاحب آپ کلیکٹر نہیں آپ بھگوان ہو چلو رکیے اپنے گاؤں کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہاں جائے کہاں جائے آپنا گاؤں چھوڑ کر ہم آپ نے پچھو لیکر کہاں جائیں گے انہوں نے بتا نہیں کیوں دیوار کی بات کی اور اب منع کر رہے ہیں ہم لوگ انسان نہیں ہے زندہ لاش مانتے ہیں ہمیں وہ لیکن ایک بات تو ہے باب کھارے پانی کی مچھلی اور میٹھے پانی کی مچھلی ایسی دو ترے کی مچھلی ہوتی ہے نا کیا میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں رہے گی یا کھارے پانی والی مچھلی میٹھے میں ٹکے گی تو مر جاتی ہے اگر مچھلی کا یہ حال ہے تو ہم لوگ تو اسی میٹھے کے انسان ہے بابا ہم لوگ دوسری جگہ پر کیسے ٹکیں گے کہیے بابا ہم لوگ یہاں سے جائیں گے تو اگلے پل ہی سیدھیں مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے رہے سبینہ دوڑو بات سبینہ صغال کر دراؤں کھر کے در اے سنو بچوں کا کھانا تیار ہے کیا ہمتنے لگا تو سپرمڈی سپرمڈی اے رک جائیں ارے کون ہے ارے صاحب اے کلرک ہے نا آئیے آئیے کیا کلیکٹر صاحب نے بھیجا ہے اے وہ بات یہ ہے کہ ارے خاموش کیوں کھڑے ہو کہیے نا آپ کے ساتھ فریب ہوا ہے سپرمڈی صاحب 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 بتائیں معاشرہ کیا دیوار کی بات جھوٹی ہے کیا پر کیسے دیوار بھی بن گئے اور باندھ بھی بن گیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ سب کم ہوا پچھلے سال ہوا ایسی باتباشی یہ کیا باتباش ہے یہاں دیوار کہاں بنی ہے ہے نا سپرمڈی ریکارڈ میں لکھا ہے پانس سو پچاس میٹر لمبا دس میٹر چوڑا کالی پتھر کا بنا جس میں پندر کروڑ کا خرچہ آیا سب کچھ لکھا ہے اس میں باندھ بننے کے بعد مزیر صاحب نے افتتاہ بھی کیا لیکن یہ تو سراسر نائن سافری ہے پندرہ کروڑ کو حرم کرنے والا وہ شخص ہے ملے اس میں کلیکٹر بھی شامل ہے ان سبھی نے مل کر آپ کے ساتھ بہت بہت بڑا فریب کیا ہے آپ کے نام سے جو ہمداد کاؤں کو ملا تھا وہ سارا کا سارا پیسہ کھا گئے یہ کیا کہہ رہا ہے ماندھ کا کام ختم ہو گیا اور دیوار بھی بن گئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیوار بنائی رہی بنانے کا جھوٹا حساب دکھایا ہے بینا ایک پچھر رکھے بڑی دیوار کھڑی کر دیا ایسا جھوٹا کہہ کر سارا پیسہ ہڑپ کر ہمیں بے وکوم بنایا ہے بتا پیسہ ہاں پیسہ ماندھرا کروڑ کہاں نا ماندھرا کروڑ مطلب کتنا ہوا آزاروں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا سارا پیسہ کیسے اڑپ کیا ہوگا آرے جی اتنا پیسہ حکومت نے ہمارے لیے دیا اور یہ اس سے بھی کھا گئے کیڑے پڑے انہیں مر جائیں وہ ہماری سمجھ سے پڑے ہیں یہ سب ہماری تو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا دیوار بنانے کے لیے بنیاد رکھی کسی اور نے دیوار نہیں بنے گی گاؤں کو کھالی کرنے کی بات کرتا ہے اور بولتے ہیں دیوار بن گئی اور پندرہ کروڑ روپیہ ہڑپ لیا ہے اس بات کا ہمیں اب علم ہو رہا ہے اے کلیکٹر ہم کریبا کیا ہائے گئے نہیں جائیں اس کلیکٹر کی بات کرتے کوئی فائدہ نہیں ہے حق پرستہ بھی کبھی ہاتھتا نہیں ہے روتا بھی نہیں ہے حکومت اور مہدیداروں کے درمیان میں کچھ گھڑ بڑ ہے ہمیں اسی کو دیکھنا ہوگا اور درست کرنا ہوگا بدلہ لینا زیادتی ہے ہم کانونی لڑائی لڑیں گے تو جائز ہے ہمیں انصاف ملے گا اب ہمیں چلنا ہوگا ہمیں ایک جگہ پتا ہے چلو ہمارے ساتھ ارے باپ رے پندرہ کروڑ صاحب گریب آدمی چوری کرے تو اس کی خال ادھیڑ دی جاتی ہے لیکن اونچے عودوں پر بیٹھے لوگ چوری کریں تو کیا انہیں کانون سزا دے گا کیا کیوں نہیں دے گا اگر یہ پیدا چلنچ آئے تو بہت کچھ ممکن ہے صاحب اس کاغذات کے ثبوت کے بینا پر اسے گرفتار کرتے ہیں بکر نہ کریں یہ ثبوت کافی ہیں اگر آپ سبی ہمارا ساتھ دیں تو ہم ان سبی کو بے نکاب کر دیں گے کیا کیا کرنا ہے بتائیے گواہی کے لیے سارا گاہ بھی کٹھا کر سکتے ہیں آپ صرف کہیے اس کے ضرورت نہیں ہے ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر غور کریں اب آپ کے گاؤں میں باندھیوی دیوار میں چھید ہو گیا ہے دیوار میں چھید پر ہمارے گاؤں میں تو دیوار بن ہی نہیں ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بہی تو دینا باندھیوی دیوار کے اگر وہ پیسے کھا سکتے ہیں تو ہم انہی کی ترقیب کیوں نہ اپنا ہے جو دیوار ہے ہی نہیں اس میں چھید ہونے کا دعویٰ کر کے سارے گاؤں والے مل کر دستگر کیجئے کیوں بابرے عام طور پہ یہ شکایت ٹی ڈی 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 کو جاتی ہے لیکن ہم لوگ اسے وہاں نہیں دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے جہاں دینے سے انہیں زور کا جھککہ لگے گا جہاں دینے سے ساری دنیا کو سچائی کا علم ہوگا ہم وہاں جا کر دیں گے تو پھر کسے دینے کا ایرادہ ہے بتاتے ہیں اے بڑے صاحب سے ملنے آئے ہیں نمستے صاحب ہاں کیا ہے کہاں سے آئے ہو اٹی پٹی سے آئے ہیں صاحب اٹی پٹی سے آئے ہو ہاں صاحب پہلے ہی سمجھ گئے تھے مچھلی کے بھو سے ہی پتا چل جاتا ہے اے چار دو دو ذرا دیکھیں انہیں مومبیل پکر تو نہیں آئے نا صاحب ہم تو کچھ اور ہی کام سے آئے ہیں کیا بات ہے کسی قریبی گاؤں سے لڑکر آ رہے ہو کیا اب وہ لوگ تو تمہارے گاؤں میں آنے سے رہے تمہارا گاؤں تو چار اور سے سمندر سکھی رہا ہے وہاں اور کچھ کیا ہو سکتا ہے صاحب پر ہم جیسے انسان وہیں پر رہ رہے ہیں انسان اور آپ لوگ کہر چھوڑو اپنی بات کہے اور چلتے بنے باندھ کے دیوار میں چھید ہو گیا ہے صاحب وہاں کی باندھ میں کچھ ہوا ہے تو اس کی مرمت کرنے کے لئے لوگ ہیں تم کیوں فکر کر رہے ہو اپنی بات کہو اور جاؤ یہاں سے گاؤں کے باندھ کے دیوار میں چھید ہو گیا ہے صاحب اسے ہٹھ ہی کروانے کی الٹیجہ کر رہے ہیں باندھ اٹی پٹی میں ہاں مزا کرنے آیا ہو گیا نہیں صاحب دیکھئے یہ دیکھئے لاؤ باندھ چھید باندھ کروڑ روپے پانچ سو پچاس میٹر لمبا اور دس میٹر چوڑا بجیر صاحب نے اُدھ گھا ٹنگ کیا ہے سارے کاغزات اس نے موجود ہے اصلی تو وکیل صاحب کے پاس ہے باندھ کہاں ہے آپ سمجھ گئے نا ہاں ہاں سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے باندھ کاغز پہ ہے تو چھید کہاں ہے اس کا بھی علم ہو گیا ہوگا ہاں بلکل علم ہو گیا ہے وہ چھید باندھ باندھ صاحب اب ہمیں وہ دیوار نہیں چاہیے مرے مرے چکراؤ اس کے لیے جو پیسہ دیا گیا اسے چھرانے والے ان مکاروں کو وزیر کو یا حکومتی حدیداروں کو چاہے کوئی بھی آپ کو انہیں گرفتار کرنا ہوگا سو روپیہ چھرانے والے کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پیر توڑتے ہو تو پندرہ کروڑ چھرانے والوں کا کیا کیا توڑ گیا آپ دیکھئے آپ لوگ خاموش ہو جائیں آپ کے جذباتوں کو سمجھتے ہیں جھوٹ موٹ کا باندھ باندھنے کا کام کر کے ان لوگوں نے بہت بڑی ساجش کی ہے لیکن اٹی پٹی کے لوگ اس سے بھی بڑی چال چل رہے ہیں جہاں باندھ ہے ہی نہیں اس میں چھے دون کی کہانی سنا رہے ہیں اٹی پٹی والے بھی کچھ کم نہیں ہے ہم نہیں چھوڑیں گے آپ بلکل فکر نہ کریں اس سے جڑا ہر کوئی چاہے ہمارے پیر پکڑے یا دم توڑے کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو نہیں خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں اٹھ جائیں اٹھ جائیں ماملہ آپ کے ہاتھ لگا بہت اچھا ہوا سر انہوں نے سب کچھ لکھ کر دے دیا ہے اسے پڑھ کر ہم نے سوچا کہ اسے فیک دیں لیکن وہ لو کافی گھسے میں تھے سر ماملہ پیچیدہ ہے ماملہ بڑھ نہ جائے اس لیے تھوڑے فکر مند ہے اٹی پٹی والوں کی آپ فکر نہ کریں ضرور ان کے پیچھے کوئی ہے جو نے اکسا رہا ہے وہ کون ہے یہ پتا کریں ہم نے ہی اکسایا ہے ہم نے ہی کاغذ بنائے ہیں ہماری وجہ سے ہی وہ ماملہ پولیس تھانے تک پہنچا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو خوش میں تو ہونا کیوں جب پانچ دس لاکھ کھاتے ہیں تو اس ویدہ چلن کے پاس چل کر آتے ہیں اور پندرہ کروڑ حضم کیے تو ڈکار تک نئی لی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا تو اس کے لیے کیا ایسے پھساؤگے ان کا ساتھ دیکھ کر آپ نے ماملہ بڑا کر دیا ہم سے کہا ہوتا تو ایک ٹکڑا آپ کو نظر کر دیتے اگر ہم ان کی طرف داری کر رہے ہوتے تو آپ کی چوکھٹ چاٹنے تھوڑی آتے تو کیا مدد کریں گا مدد کرنے کے لیے تو آئے ہیں تو بولیے نا کلیکٹر صاحب آپ نے پاندھ پاندھے بینا ہی اس کے کاغذات بھی تیار کروا لیے اور چھوٹے بڑے افسروں کو رشوت کے دم پر ریکارڈ بھی تیار کر لیے لیکن جن اٹی پٹی گاہ والوں کو باندھ باندھنے کی امید تھی اب تک وہ خاموش بیٹھے تھے لیکن اب تو اٹی پٹی گاہ کے قریب آٹھ سو لوگ باندھ میں چھید ہونے کی شکایت کر رہے ہیں اور اس چھید کو بند کرنے کی گزارش کر رہے ہیں اس کا مطلب بتائیں گے جناب تی پٹی میں ایم ایل اے ویکٹی سیلرہ نے وادے کے مطابق باندھ باندھ دیا ہے اور یہ سو فیسدی سچ بھی ہے بلکل سچ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کاغذات کہہ رہے ہیں تو آپ کے باندھے ہوئے باندھ کے گوا یہ کاغذات ہی ہیں اب اگر اوپر والا بھی نیچے کر دھنکائے تو بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے شکایت کہیں اور کرتے تو شاید خطرہ ہو سکتا تھا اسی لیے آپ کے آدمی کے پولیس ٹیشن میں بھیجا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کا انسپیکٹر آپ کا وفادار اور اماندار ملازم ہیں اور وہ آپ کو اطلاع کرنے ضرور آئے گا بھائی جان آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں شکریہ تو ہوتا رہے گا آپ لوگوں کو پہلے ایک کام کرنا ہوگا وہ کیا ان لوگوں کے ساتھ موسکراتے ہوئے سبوت کے طور پر ایک فوٹو کھجوانا ہوگا تو پھر کوئی کشنی کر پائے گا وہ لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں پیدا جی وہ آئے ہیں ارے ساں ارے تم یہاں بیٹھے کیا کر رہی ہو جاؤ جا پانی لے کر رہی ایسے ہے ایک لن ساہب کیا وادر اب کیا ہو گیا وہ انسپیکٹر اور وہ وکیل دونوں جا کر ان سے مل گئے ہیں یہ آپ کیا کرے ہو ساہب ایسا کیسے ممکن ہے بتائیے سپرمانی اب اور کوئی دھوکہ نہ کھا اگر ہم یہاں رکھے تو ہمیں خطر ہے ہم چلتے ہیں چلتے ہیں بات ایسے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہمارے سامنے ارے اتی پٹی وادوں کے لیے انسط سے بڑھ کر جان نہیں ہے اگر انسط گئی تو سب کچھ گیا ایسے چھوٹے ہتیار اٹھا لے آج دون کا دون اور پانی کا پانی کر کے رہے بیٹ چلو جلدے بات سنو آرے رکھ جاؤ بھرمانی 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 چھوٹے 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 ارے وہ چاروں لوگ ایک ہو گئے ہیں سچ میں مال ڈالے تلوار میں دھار تو لگا کر ہی رکھیے تو تلوار اٹھائیں اور ایک ایک کو مال ڈالیے چلیے جائیے ای چوٹے چلاتے کیوں ہو ہر بات پر ہتیار اٹھا لینا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سبرمانی چار لوگوں کی اچھائی کے لیے اگر ہتیار اٹھاؤگے تو آپ کے بیوی بچے سڑک پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ کی باتوں کا کیا مطلب ہوگا بابا اس اٹھی پٹی مہینے والے آٹھ سو لوگوں کو ہماری حکومت نے پندرہ کروڑ روپے دیئے تھے ہمارے پیسے چھڑا کر ہڑپنے کا انہیں کوئی حق نہیں 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 بابا ایک ملک کے لیے ایک گاؤں کو چلا سکتے ہیں اپنے اٹھی پٹی کے لیے یہ سبرمانی ہم جلنے کو تیار آگے اٹھائی 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 سندگی کی قیمت کا حساس دلانا ہوگا ہم لوگ کیسے سمندر سے جوچ رہے ہیں انہیں بتانا ہوگا انہیں بتانا ہوگا پورا اٹھائی پٹی گھٹا ہوگا ہے دیکھا تو بے تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا استقبال بڑے زور شور سے ہوگا کیونکہ ہم لوگ گناچ کی بھوگیاں بھی تو ساتھ لائے ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیلا رہے ہیں ارے ہاتھ ہلاو ہاتھ ہلاو بھائی ساتھ لائے ہیں ہماری مرات کو قبول کر پورا گاؤں تالی بجائے گا ساتھ من دکھاؤ آپ لوگوں سے بدبو آ رہی ہے اے یہ کیا بک رہے ہو آپ نے فسا دیا نا آپ کو عرضی دی ہم نے اور وہی عرضی آپ نے انہیں سوم دی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے کیا ارے تمہیں انسپیکٹر نہیں دلال ہو دیکھئے آپ لوگ تبا سمجھدانی سے چھوپڑاو تم کوئی وکی لو دھوک تمہیں گاؤں کو بھسانے میں کونسی سمجھداری ہے اسے لیے کانون کی پڑھائی کی ٹھیکیا تمہیں کالا کوٹ پہن کر گھونتے ہو شرم کرو شرم ارے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو آپ لوگوں کے لیے ہم ساری اور دھو تھی لائے ہیں ارے ان کو دیکھو گلا دبا کر مار ڈالنے کے بعد اب بہیت پر چادت چڑھانے کے لیے شرم نہیں آتی تمہیں اور دیکھو ساتھ میں چاول بھیلا ہے ہمیں آناش کی کیا ضرورت ہے ارے ہم کیا کھاتے ہیں دکھاؤ انہیں دکھاؤ 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 بدکو آ رہی ہے یہی ہے میس ساروں سے یہی چاول مل رہا ہے ہمیں تیڑوں سے سارا ہوا چاول آہ اس طرح موکیوں بن کر اپنا کھا کر دیکھیں کھا کر دیکھیں ہماری دربداری کا ناٹک کر کے MLSS جا کر مل گئے کیوں پتا ہے ہمارا درد نہیں جانتے ہماری تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکے آپ پوری طرح سے سمجھ میں آئے گا جب یہاں کی ہوا کھائیں گے تالاپ نے تیرتی مچھلیوں کا گندہ پانی پیو گے تب ہمارے روح کی تکلیف سمجھ میں آئے گی تمہیں اتاریں کپڑے اتارو کپڑے ہم سب تو ہم سب تو ہوتار کری رہیں گے 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 اگر بڑے افسر بن گے تو تم کو اس ملک کو پیچھن ہوگی ہم ایسا نہیں ہونے لیں گے ہم تمہارے اندر کے خبیز کو مار مار کے بھگا دیں گے ہاں ہاہے 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 ہالے ہاں ہاہے ڈوٹ ہوں گے جب ہاں جلے گی پیر ڈاپڈ ہوگا اور ہوگنے میں تینچہ ہٹے لگیں گے اور جی خبرہے گا تب سمجھ میں آئے گا یہاں رہنا کیسا ہوتا ہے کال تو ہمارے لیڈر کے سامنے راک پٹنم میں بھوک ہڑتا ہوگی اپنا-پنا راشن کٹ جلا دیں گے یہ سب ہوگا وہاں پر ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے پیٹ کے لیے اناج نہیں دیتے وہ پر راشن کٹ پھیک کر گئے ان نتاؤں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا ساتھ دینے والے یہ افسر ہے نا آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ پولیس ہے یہ وکیل یہ کلیکٹر کوئی ہمارا بال بھی باکا نہیں کر سکتا کل تمہارے لیڈر کے سامنے ہم سب ہڑتال کریں گے روک سکو تو روک لینا سنیں嗇 Carl ہم نے ان گنہگاروں کو سبک سکھایا سبک سکھایا ہم نے سبک سکھایا ہم نے ہماری پولیم جل ملا دی ٹیچر اُڑھا کر مو پر لیب لگا دیا ہمارے پہلے ہمارے سامنے چپل تک نہیں پہمتے تھے انہیں معافی نہیں ملے گی بلکل معافی نہیں ملے گی ان لوگوں کو معاف کر دیجئے صاحب ہم سے گلتی ہو گئی ہاں ہاں تکلیف کا ایسا دلانے کے لیے انہیں تکلیف دے دی ہم نے ارے صاحب جی ہمیں معافی ملا دیجئے نا فادر مالک ایسا دلانے چھوڑیں گے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ایک پولیس والے کی ان مچواروں نے بے ستی کر دی رمین کے کاغذ اور راشن کارڈ دونوں لوٹ آنگے چاں لوٹ آنے دو ارے بند کرو اپنی بکواس وہ لوگ اپنی جگہ صحیح ہیں ان لوگوں نے اگر زمین کے کاغذہ تو راشن کارڈ لوٹا دی ہے تو حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اگر اس ملک کا کوئی بھی شہری اپنے ساتھ سارے لوگوں کو ملا لے اور بغاوت پر اتر آئے یہ کہہ کر کہ زمین کے کاغذات اور راشن کارڈ لوٹا دیتے ہیں کہ ہم جی نہیں سکتے تو آج ہمارے ساتھ ایک خاموش بیٹھے ہیں نا کلیکٹر انہیں ایک قدم اٹھانا پڑے گا تین گھنٹے کے اندر اگر نہیں لیا تو اس علاقے میں ایم ایل ای یعنی آپ آپ کو فوراں کاروائی کرنی ہوگی اگر آپ دونوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو پھر گورنر کے پاس حکومت کو منصوب کرنے کا قانونی حق ہے ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ غلطی کرنے والوں کو یہ ہمیشہ معافی دلاتے ہیں ہم نے جو غلطی کی ہمیں بھی ان سے معافی دلا دیجئے نہیں سپرمانی تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ایک جان کتنی قیمتی ہوتی ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے تم لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن ایک روز مرہ کی زندگی کی جنگ لڑنے والے ہمارے گاؤں کے حق کی چوری کرنے والے غلط تم نے جو سلوک کیا ہے وہ صحیح ہے سپرمانی اس لئے تمہیں معافی کی کوئی درکار نہیں ہے لیکن تم لوگوں کے لیے میں گاڈ سے پریز ضرور کروں گا کل جب سورج نکلے گا تو اٹی پٹی میں ایک بھی انسان زندہ نہیں بچے گا اٹی پٹی گاؤں کا نام و نشان ریکارڈ میں نہیں ملنا چاہیے اٹی پٹی کو مٹا دے چھے سو سے زاہد لوگوں کو ڈبو دے چھے سو چین اور چھے سو پتھر مچھلی پکڑنے والے سمندر میں دوب جانے کا ماملہ ہم درج کرتے ہیں اے سپرمانی تم کانون کی بات کرتے ہو نا جاؤ تم جاؤ اسی کانون کے ذریعے ہم اٹی پٹی کی کالی تاریخ لکھ دیں گے اسے کوئی نہیں بدل سکتا سپرمانی کیونکہ تم نے مذہب کو ساتھ میں رکھ کر اس کی خاطب جنگ لڑی ہے اسے کچھ نہیں ہوگا کل پچیز دی صبر ہے ٹرائسٹ کی سال کی رہ تمہاری کاؤں کے لئے اچھا ہوگا گئے ہوئے شیطان پھر لو دیں گے اپنے مذہب کا جشن مناؤ چاروں جانب اس کا پرچم پھین وہی ہمارے گاؤں کی خوشی کا آخری دن تھا اس خوشی کا سورج گروب ہونے سے پہلے اتی پٹی میں ان کے ظلم کا کہہر ٹوٹ پڑا ل callerہیی ہے ہمارے گا میردشان چکے آکھا چکے آکھا کیا آکھا کیا آکھا کیا آکھا وہ جو گرد آکھا کچکے آکھا آکھا کچھ آکھا کچھ ایسا رمنی ہمیں کیا کرتے ہیں آئیے ڈالیکٹر ہم نے گاؤں چھوڑ کر جانے کے لئے کہا تھا نا تو گئے کہ نہیں دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ہم مارے جائیں گے کانچے ٹکراؤں کانچے ٹکراؤں گے تو اکسام فراموشو سنگین کے کھاگزات ہوتھاؤں گے ہم تمہیں اتنا ستائیں گے اتنا پھٹیں گے کی اٹھی پٹیں مٹ جائے گا اٹھی پٹیں مٹ جائے گا ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے تمہارے کلاو کا نام و نشان فوری طرح سے مٹا دیں گے اب دیکھنا مزا رم پم 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 اور دور سے گائیں گے روئے گا پکڑا دم 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 روئے گا پکڑا دم 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 آئے گا مزا رم پم پم موسیقا 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 چل، چل، چل نو چپ چتا، چل بہت زلین کیا تھے لیّ؟ مبہت زلین کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے؟ تBaby لم Haha کمیج پہن کر آنے والوں کے سامنے آپ جوٹ کر کھڑے رہنے والے تم اللہ تم لوگوں نے ہماری کمیج اتاری تھی نا اب ہم تمہاری بیویوں کے کپڑے اتاریں گے peek نہیں 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 چھوڑ دو اسے حسابت کرو چھوڑ دو خط کرو اسا وہ ہمارے گر کیل ساتھ ہے ایسا جیب بچ پارونی ایسا مکرہ ایسا مکرہ ایسا مکرہ حسابت کرو اسے چھوڑ دو اسے نہیں اسا نہیں چھوڑ دو اسے انسا مکرہ نہیں 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 ہے بلے تیری ماں مار گئی تو ہی اپنی ماں کے پاس جا نہیں Allez سب مارو گے تم ہے سپرمانی یہاں بہتاں سب مارو گئے یہ پورے گاہوں کو پانی میں دبایا ہے اب دیکھ اس کو آتا ہے کیا تیرنا ہے اکس خلال 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 جل دیکھا شکری دیکھا دلوئے ڈیتو شاہرے جاو جا جاو تھا جا 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 بچے کو بچے کو جا بچے کو bordinate جاو chan جاو موسیقی 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 اتی پٹی کی ایک ایک آنکھری سانس ہمارے سینے کے اندر اب تک محفوظ ہے وہ گہرا سمندر ہمارے باہر نہیں اندر حساب موسیقی 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 جن عہدیداروں کا آپ نے قتل کیا آپ کو لگتا ہے وہ آٹی پٹی کی تباہی کی وجہ ہیں لیکن نہیں گنہگار ایمیلے تھا اسے سزا ملنی چاہیے ان کی غلطی کی سزا انہیں لوگوں نے بہت پہلے ہی دے دی چناؤں میں شکست دے کر انہیں باہر کر دیا اب وہ سیاست میں نہیں ہے لیکن آج بھی ان جیسے رشوت خور عہدیداروں کے ہاتھ میں ملک کی قسمت کی باگڈور ہے ایسے لوگ ایک دن پورے ملک کو تباہ کر دیں گے ہاتھ میں لیں گے تو انصاف کیسے ہوتا آج اگر ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہوتا تو آتی پٹی گاؤں سے اور وہاں پر ہوئے لوگوں پر ہوئے ظلم سے لوگ بے خبر ہوتے آتی پٹی میں اگر پیٹرول ہوتا تو وہاں خودائی کرتے سونا ہوتا تو وہاں خودتے مائلورڈ آٹھ سو لاشوں کے بارے میں کہتے تو وہاں کوئی خودائی نہیں کرتا اور جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں وہ انہیں ایسا کرنے نہیں دیتے اس لیے وہاں خودائی کے لیے ہم نے سی بی آئی اور پولس کو اکسایا تھا جب اتنے ثبوت موجود تھے تو آپ نے عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا قانون انہیں سزا دیتا کیا سزا دیتا آپ کا قانون مجرموں کے لیے سب سے بڑی سزا آئی پی سی سیکشن تھری زیرو ٹو سزائے موت اگر موت ہی ان لوگوں کے لیے سب سے کڑی سے کڑی سزا ہوتی تو میرے بابا انہیں اتی پٹی میں ہی دے دیتے موت تو صرف ایک پل کا درد ہے آٹھ سو لوگوں کو مارنے کے لیے کیا یہ سزا کافی ہے نہیں تو عمر قید کی سزا دیتے زندگی بھر سلاکھوں کے پیچھے پچھتاتے غلطیاں کر کے اندر جانے والے بڑے وی آئی پی باہر سے زیادہ اندر ایشوئی شرط میں ہے وہاں جیل کے افسر ان کے پیچھے پالتو جانور کی طرح دم ہلاتے پھرتے ہیں انہیں سزائے موت نہیں ملنی چاہیے عمر قید نہیں ملنا چاہیے تو کیا انہیں باہر کھلا چھوڑ دے جی ہاں وہ باہر رہیں گے اور زندہ رہیں گے پر وہ ہر پل مرتے رہیں گے کیا ایسی کوئی سزا آپ کے قانون میں ہے ہوتی بھی تو کیا ہوتا آپ نے تو ان کا قتل کر دیا اب انہیں کون سے سزا دیں کیسے سزا دیں ہم ان میں سے کوئی نہیں مرا سب کے سب زندہ ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کا مطلب وہ زندہ ہے جی ہاں مائلارڈ اگر ہماری کہیں ہوئی سزا دیں گے تو ہم انہیں کوٹ میں پیش کرتے مونزم بن کر کٹھرے میں کھڑا انسان سزا سنائے اسی ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اس کا کوئی پروویزن ہی نہیں ہے ہماری کہیں سزا انہیں دو گے تو ہم ان تینوں کو کورٹ میں پیش کریں گے ایسا سیٹیزن کا کہنا ہے پر ایسا کوئی جانون ہے کیا دیکھئے ایسا ہے تو نہیں پر وقت اور حالات کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اگر سیٹیزن چاہتا تو ان تینوں کو مار ڈالتا ایسا نہیں کر کے وہ انہیں زندہ پیش کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس کی سزا میں ضرور کوئی دم ہے سزائے بہت کو ٹھکرا کر امراکیت کی سزا کو منا کر کے ضرور اس سے بھی بڑی سزا دینے کا فیصلہ سیٹیزن نے لیا ہوگا ایک عام آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کی طرف سے لڑنے کے لیے کتنے وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایک جج کے لیے کوئی وکیل لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے مقدمہ لڑیں گے تو وکیلوں کی پیشی کی پیشیتی ہوگی وہ تو ایڈوکیٹ ایسوسییشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا بیسیکلی سیٹیزن کانون جانتا ہے وہ ضرور کوئی پانٹ پیش کرے گا سر حکومت سیٹیزن بیٹر میں ایکسپرٹ سے سلاح لے رہی ہے کہ کیا کیا جائے کانون کیا آزمان سے اترا ہے یہ عوام کا ہی بنایا ہوا کانون ہے عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بھی فیصلہ لیا جائے وہ عوام کو منظور ہونا چاہیے تم بھی دیکھنا سیٹیزن کا یہ ماملہ ہندوستان کے کانون میں ایک نیا پدلاو لانے والا ہے اپنے حقوقوں کا غلط استعمال کرنا ایک سنگین جرم ہے سرکاری پیسوں کی حیرہ پھیری کر کے ایک پورے ہی گاؤں کو مٹا کر گناہ کرنے والے ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی نظر میں کون سے سزا ہونی چاہیے اوبجیکشن مائلہ مسٹر پبلک پروسیکیوٹر کانون پر جتنا حق آپ کا ہے اتنا ہی حق گناہگاروں کا بھی ہے آپ کی باتوں کو جتنی عزت عدالت دیتی ہے اتنی ہی عزت کٹ گھرے میں کھڑے مجرم کو بھی دینا عدالت کے ذمہ داری ہے اسی لئے عدالت آپ سے گزارش کرتی ہے کہ اپنی باتیں کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سننے کی مہربانی کریں یوں میں پروسیڈ آگے بڑھنے سے پہلے مہربانی کر کے ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے ان جیسے حکومت کے عہدے داروں کو پیسوں کی بھوک کیوں ہوتی ہے عہدے کا گرور کیوں ہوتا ہے انا کیوں ہوتا ہے اپنی طاقت پر گھامن کیوں ہے اپنی ہی حکومت کے پیسوں کو کیوں لوٹتے ہیں ایک آدمی اتنا پیسہ کھاتا ہے نہیں اس کا کھاندان اس کے رشتہ دار سگے کریبی لوٹے ہوئے پیسوں سے ایاشی بڑے لوگوں سے تعلقات سالگیرہ کا جشن والد کا امریکہ میں علاج والدہ کے لیے پانچ چھے بنگلو بھائی کے لیے سٹیٹ بھین کے لیے زیور سالی کو گھر سالے کے لیے لاری رکھل فائیو سٹار ہوتیل کی وسکی کی بوتل اور لڑکیوں کے ساتھ ایاشی ان سب چیزوں کے لیے وہ چوری کرتا ہے دس لوگوں کی خوشیوں کے لیے لاکھوں لوگوں کے کام آنے والی تدبیروں کو مٹانے والے لوگ منسٹرز نہیں یہ اہودیدار ہیں اگر آگے ایسا ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو مستقبل میں کسی بھی حکومتی اہودیدار کو غلطی کرنے سے قبل روکنا ہوگا یہ کلیکٹر یہ ڈی جی پی اور یہ جج ان کے اہودے چھین کر انہیں نکال دینا چاہیے ان کا پیسہ بنگلہ زمین ساری گاڑیاں انہوں نے اکٹھا کی ہوئی کالی کمائی ضبط کرنی ہوگی اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اپنے ملک کے ساتھ گتاری کی ہے اس لیے ان سے اس ملک کی شہریت چھین لی جائے ان کی بیوی ماں باب ماما مامی بیٹا بیٹی کاکا چاچا چاچی پوتا پوتی ان کو بیٹی دینے والے بیٹی لینے والے ان سے کسی بھی طرح کا رشتہ رکھنے والے اور ان کے تمام رشتے داروں کی شہریت چھین لینی چاہیے رہیں گے لیکن بینا شہریت کے حیرہ پھیری کر کے کمائی گئی ساری ڈگریوں کو ضبط کرنا ہوگا یہ ان حدیدار درجوں کے لیے تمبی ہے اسے فوراں کانون بنا دیا جائے کہ اس سزا کو پوری طرح سے عمل میں لائے جائے مسٹر سیٹیزن ان کی غلطی کے لیے ان کو سزا دینا حق ہے پر ان کے خاندان کو یہی سزا دیری کی بات کر رہے ہیں یہ تو عجیب ہی بات ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اتی پٹی مٹ گیا ایسا ہم سوچتے ہیں اسی طرح کانون کی حفاظت کے لیے یہ اپنی سزا کو سزا نہیں بلکہ بطور قربانی دیکھیں بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے کالیز نہیں بھیجیں گے تو وہ سب جاہل رہ جائیں گے نا طبیعت خراب ہونے پہ اسپطال میں داخل نہیں کرسکتے کرپریشن کا پانی بھی بند کروا دو سوٹ تبھی کتنی شرم آتی ہے سیزن کا فیشلہ صحیح ہے ایسی بنگلہ خریدا ایسی روم میں سویا ایسا کرنا ہوگا نہیں تو ہندوستان کے نقشے سے جیسے آتی پٹی مٹ گیا ویسے دنیا کے نقشے سے ہندوستان کا نام و نشان مٹ جائے گا نہیں مائی لارڈ اس کی تیوی سزا ہمیں مت دیجئے گا ہماری غلطی کی سزا ہمارے بیوی بچوں کو کیوں دی جا رہی ہے مائی لارڈ پلیز ہم پر رہن دیجئے بکش دیجئے بینا کسی حق کے ہم اس ملک پہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کہاں رہیں گے کیسے رہیں گے ہمیں فاسد کر ہماری جان لے لیجئے لیکن پلیز ہمیں 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 ایسی سزا ہمت دیجئے یہ عدالت اس طرح کے مقدمے کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے جرم ہونے سے رکنا ہی قانون کا مقصد رہا ہے لیکن آج تک مجرموں کو سزا دینے کا کام بھی یہ عدالت اور قانون کرتے رہے ہیں جرم ہونے سے رکنے کے کئی طریقے ہیں اس کا احساس سیٹیزن نے ہمیں آج دلایا ہے صرف اپنی بھلائی سوچنے والوں کے بیچ اس ملک کے خیر کے لیے آج بہت محنت اور مشکت اٹھائیے سیٹیزن نے لوگ عموماً اپنے متعلق سے سوچتے ہیں لیکن سیٹیزن نے ملک کے خیر کے متعلق سوچا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن رہے دوسرے ملکوں میں ہمارا ملک مثال کے طور پر دیکھا جائے اسی لیے سیٹیزن کے دیئے ہوئے اس مشورے کو عدالت سزا کے طور پر سناتی ہے ان کی کوششوں کی خاطر انہیں شاباشی دیتے ہوئے یہ عدالت ان کی عزت کرتی ہے اور انہیں بائزت بری کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی